منظور نظر از کلم جیا عباسی پارٹ نمبر فائف لاسٹ پارٹ ایک ہفتے بعد کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا ایسے میں ٹی بی پر لگے نیوز سینلس پر لڑکیوں کی سمگلنگ کی خبریں چل رہی تھی کردم نے اس معاملے کو آغا حسن کے کہنے پر اپنے بندوں کے ذریعے دبا دیا تھا اور یہ خبر نیوز سینلس پر چلوا دی تھی کہ گینگ کے بندوں کو پکڑا جا چکا ہے جمشید کی تفصیل کے بعد سب واپس اپنے رستوں پر نکل پڑے آغا حسن بھی جمشید کے قاتل کو ڈھونے اور سمگلنگ کے کیس کو حل کرنے کا کام کردم پر ڈال کر واپس چلا گیا کردم نے معاملے کیلئے فورا ہامی بھڑ لی تھی وہ سب جلد از جلد یہاں سے تاکہ واپس لوٹ جائیں اوف ٹی وی پر بھی یہ سب اس نے جھنزلاتے ہوئے چینل بدل دیا بیزاری ہی بیزاری تھی اس نے چہرہ موڑ کر گھڑی کی طرف دیکھا تب ہی خوابگا کا دروازہ کھلا اور کلون کی خشبو کمروں میں چار سو پھیل گئے کردم نے آگے بھڑ کر ایک نظر صوفے پر بیٹھی آئینور پر ڈالی جس کے غصے سے بھرا نیم چہرہ ٹی وی کی روشنی پر دمک رہا تھا وہ مسکراتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا کیا ہوا مو کیوں پھلایا ہوا ہے آئینے میں نظر آتے آئینور کے عکس کو دیکھ کر پوچھا جواباً اسے سخت گھوری سے نوازا ایسے مت دیکھو مجھے معلوم ہے میں بہت ہینسم ہوں وہ گھڑی اتارتے ہوئے مسکرا کر بولا اور پلٹ کر اس کے پاس سلایا جو مسلسل اسے گھوڑنے میں لگی تھی تم صبح کی بات لے کر اب تک ناراض تو نہیں کردم اس کے سامنے جھکا اور اس کے گرد سے دونوں ہاتھ گزارتے ہوئے پیچھے صوفے پر جمع کر اس کی راہ فرار کو ترک کر دیا میں تمہیں اب اکیلے بھائی نہیں بیچ سکتا تم سمجھتی کیوں نہیں کردم کی اس بات پر بھی آئینور نے کوئی ردعمل نہ دیا کردم کی مسکراتی نظریں اس کے چہرے کا تواف کر رہی تھی تب ہی اس کی نظر آئینور کی چمکتی لونگ پر پڑی اچھا چلو ناراض بات ہو ہم ابھی باہر چلتے ہیں واقعی آئینور نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے پوچھا ہاں واقعی میں بس کپڑے بدل لو پھر چلتے ہیں ٹھیک ہے تب تک میں اب آیا پہن لو اس نے کہتے ہوئے کردم کے حسار سے نکلنے کی کوشش کی اس کی ضرورت نہیں رات ہو رہی ہے بس دبٹا لے لو کہتے ہی ایک بار پھر جھکا اور اس بار نارک کی لونگ کو چھوڑو لیا میں بس ابھی آیا وہ پیچھے ہٹاوہ بولا اور مٹ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا آئینور پہ اس کی پشت کو گھوٹی اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی کہاں تھے تم اتنی دیر سے کب سے تمہارا انتظار کری ہوں کالے بادلوں کی چھت تلے وہ ان سنسان سڑک پر قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے لال دوبٹے سے چند شرارتی کالی لٹیں اس کے پرکشش دمکتے چہرے پر اٹکیلیاں کر رہی تھی جنہیں وہ بار بار کان کے پیچھے اڑس دیتی اوف لوگ اپنی محبوباؤں کو ڈینر پر لے کے جاتے ہیں اور یہ مجھے سنسان سڑک پر لے آیا آئینور غصے سے بڑھ بڑھائی ساتھ ہی چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جو بلائک شلویار کمیز میں بہت حسین لگ رہا تھا ہیل پہن کر بھی وہ اس قداور شخص کے کندوں تک نہیں پہنچ پاری تھی مگر ہیل کے ساتھ اس کا قد مناسب لگ رہا تھا خود پر آئینور کی نظر کو محسوس کر کے کردم نے بھی اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی ایسے مت دیکھو مجھے معلوم ہاں ہاں معلوم ہے بہت ہینڈ سم ہوں کردم کی بات کارتے ہوئے وہ جل کر بولی آپ کیوں ناراض ہو آپ تو تمہیں باہر بھی لیایا تم کھلی فضا میں ساس لیکو وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا کھلی فضا کے لیے آپ کو یہی سڑک ملی تھی ہاں کیونکہ میں چاہتا تھا ہم دونوں کچھ وقت ترہا سکون سے گزاریں جہاں صرف ہم ہوں کردم نے ہم پر زو دیتے ہوئے کہا تو اب آئینور نے بھی غصے کو ایک طرف رکھ دیا اپنے اردگد نظر دڑائی محول میں چھایا سکون اور اس انسان سڑک پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں قدم سے قدم ملا کر چلنا کافی اچھا لگ رہا تھا خموشی سے یوں ہی چلتے ایک بار پھر آئینور نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا اگر آپ جواب دیں تو ایک بات پوچھوں ہاں پوچھو وہ شخص کون تھا جس نے آپ کو گولی ماری تھی کونسا شخص وہی جس کو گھر کے پچھلی سائٹ پر آپ نے مارا تھا آئینور نے یاد کرانا چاہا اچھا وہ وہ یاد کرتے ہوئے مسکر آیا اسے یاد آیا تھا آئینور کیسے در کر کمبل میں چھپ گئی تھی دراصل اس نے ایک لڑکی کا ریپ کیا تھا وہ پہلے بھی منع کرنے کے باوجود کئی مرتبہ یہ کر چکا تھا اس لئے وہ مزید کسی لڑکی کی زندگی خراب کرتا اس سے پہلی ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دیا میں نے کردم نے کہہ کر کندے اچھکا دیئے آئینور اس کے انداز پر بس اسے دیکھ کے رہ گئی لیکن کیوں آپ لوگوں کے لئے یہ کوئی بات بری تو نہیں میرا مطلب اسے سمجھ نہ آیا کہ کن ارفاظ میں پوچھے تمہیں کیوں ایسا لگتے ہیں کہ دنیا میں ہر غلط کام کی پیچھے میرا ہاتھ ہے میں نہیں تو وہ ایک دم گھڑ بڑھا گئی حالانکہ یہ سچ ہی تھا ٹی وی میں جو بھی بری خبر سنتی تو پہلا خیال اسے کردم کا ہی آتا تھا لڑکیوں کی سمگلنگ کے پیچھے بھی اسے کردم کا ہی ہاتھ لگتا تھا نور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں لڑکیوں کی عزت کرتا ہوں اور نہ ہی یہ کہ میں انہیں حکیر جانتا ہوں میں بس لڑکیوں کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھتا ہوں جن کی اپنی مرضی اپنی خواہشات ہوتی ہیں اس لئے ان کے ساتھ زیادتی کرنا یا ان کی سمگلنگ مجھے پسند نہیں ایک ہی بار اس نے آئینور کی ساری غلط سوچوں کو جھٹا دیا آئینور شرمندہ سی سر جھکا کر چلنے لگی کیا ہوا مجھ سے اور نہیں چلا جارہا میرے پاؤں پر سوجن چھٹ گئی ہے لو اتنی سی بات ہو گیا مسلحہ وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی تو اسی لہمے کردم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا مجھے نیچے اتاریں وہ مو بسور کر بولی آئینور اس کے گلے میں باہیں ڈار کر اس کے چیرے کو دیکھنے لگی کیا ہوا پھر کچھ پوچھتا ہے آپ آپ کے گھر والے وہ کہاں ہیں بلا آخر آج اس نے حمد کر کے پوچھی لیا آج وہ کردم کی ماں کا مومہ بھی حل کر دینا چاہتی تھی مگر اس کا سوال کردم کے ماتے پر بل لے آیا اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی مستہ نہیں میں تو بس یوں ہی پوچھ لیا کردم کے ماتے پر بل دے کر وہ فورن بولی تمہیں معلوم ہے میں تمہیں یہاں کیوں لائیا ہوں وہ ویسے ہی ماتے پر بل ڈالے پوچھنے لگا کھلی فضا میں سانس لینے اور اور پتہ نہیں کردم ایک دم چلتے رکا میں تمہیں یہی بتانے لائیا ہوں اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا پر حمد نہیں ہو سکی وہ ایک بار پھر چھلنا شروع کر چکا تھا کیوں ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا سوچنا پڑا ہے میں بس یہی سوچا تھا کہ یہ سب جاننے کے بعد تمہارا کیا رد عمل ہوگا مطلب میں سمجھی نہیں کردم کی بات پر آئینور الجن بھری نظر سے اسے دیکھنے لگی میری ماں میری ماں ایک توائف تھی اور میں ان کی اور اپنے باپ کی ناجائز اولاد وہ بلکل عام سے انداز میں بولا تھا جیسے کسی اور شخص کے بارے میں بتا رہا ہو آئینور اسے دیکھتی رہ گئی میرا باپ شہر کا ایک مشہور بزنس مین تھا جو دنیا کی نظر میں ایک عزتدار مرد بھی تھا کوئی بھی امی سے ان کے تعلقات کو نہیں جانتا تھا میری پدائش کے بعد اس نے امی کو ایک الگ گھر لے دیا اور گھر کے کاموں کے لیے سیما خالہ کو رکھ دیا کافی عرصے تک سب تک سب ٹھیک چلتا رہا میں بڑا ہوا ہو رہا تھا اور امی چاہتی تھی وہ شخص ان سے شادی کلے تاکہ مجھے بھی باپ کا نام مل جائے کوئی مجھے ناجائز نہ کہے کردم بتاتا ہوا آئینور کو سڑک کے کنارے لے آیا جہاں بڑے بڑے پتھر پڑے تھے اس نے آئینور کو نیچے اتارا اور ان میں سے ایک پتھر پر بٹھا دیا پھر آئینور نے اس کے چہرے پر نظریں جمعی پھر یہ کہ ہر بار اس شخص کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا جس سے وہ میری امی کو ٹال دیتا اسی طرح سال گزرتے گے میں نے سکول جانا بھی شروع کر دیا وقت گزرتا جا رہا تھا میں آٹھویں جماعت میں تھا تب ایک دن خبر ملی کہ اس شخص نے شادی کر لی امی کو پتا چلا تو انہوں نے بہت ہنگامہ مچایا لیکن تب بھی اس شخص نے یہ کہہ کر ٹار دیا کہ یہ شادی صرف بزنس کے فائدے کے لیے کی ہے وہ جلدی اس عورت سے جان چھڑا کر ان سے شادی کر لے گا یہ سب کہتے ہوئے کردم کا چہرہ بلکل سنجیدہ ہو گیا تھا وہ رکا تو آئینور پوچھے بنا نہ رہ سکی پھر شادی کی انہوں نے نہیں وہ ہمارا سارا خرچہ اٹھاتا تھا ہم سے ملنے آتا تھا مگر شادی نہ کرنے کا کوئی نیا بہانہ بھی امی کو دے جاتا اس طرح دو سال مزید گزر گئے امی بیمار رہنے لگی اور وہ جلد از جلد مجھے میرے اس نام نہات باپ کے حوالے کر دینا چاہتی تھی تاکہ ان کے بعد مجھے دردر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں لیکن ایک دن ٹی وی پر خبر چلی اویلہ کیا لیکن کسی نے بھی اس کی بات کا یقینہ کیا کیونکہ وہ ایک توائف تھی اب کے کردم کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی وہ اب تھوڑی دیر پہلے والا کردم نہیں لگ رہا تھا میرے میٹرک کے امتحان کا آخری پرچہ تھا نور جس دن میں نے اپنی ماں کو کھو دیا اس شخص کے گھر سے آنے کے ایک ہفتے کے بعد ہی اس آدمی نے میری ماں کو گھر سمیت زندہ جلا دیا تاکہ وہ ان پر یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں اس شخص کی اولاد ہوں آینون نے دکھ سے کردم کو دیکھتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا بس کریں مجھے اور کچھ نہیں سننا آینون اسے روکنا چاہا پر وہ اس کی سنے بغیر مزید بتاتا گیا میں اس وقت کمرہ امتحان میں تھا سیما خالہ بھی اپنے گاؤں گہ ہی تھی کوئی نہیں تھا ان کے پاس کوئی نہیں تھا جب وہ جل رہی تھی میں جب گھر واپس لوٹا تب تک سب خدم ہو چکا تھا کچھ نہیں بچا تھا میں وہاں سے چلا گیا مگر اس دن میں نے قسم کھا لی کہ جب تک اس شخص کو اس کے انجام تک نہیں پہنچاؤں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا سامنے ہلتے درخت کے پتوں پر نظر جمعے وہ اپنے ماضی کو سوچ رہا تھا اس سمیں آئے نور کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے ہٹنے کو انکاری تھی پہلے میں ایسا نہیں تھا نور قسم سے ایسا نہیں تھا میں تو سب کا خیال رکھنے والا لوگوں کی تکلیفوں میں ان کا احساس کرنے والا لیکن امی کے موت کے بعد میں در بدر سڑکوں پر پھٹا رہا سب مجھے حکارت امیز نظر سے دیکھتے رہے کیونکہ میں ایک توائف کا بیٹا تھا یوں ہی سڑکوں پر پھٹے ایک دن میری ملاقات آغا حسن سے ہوئی وہ مجھے دادا کے پاس لے گیا اور تب ہی سے میں گھنڈا بن گیا لوگوں کی نظروں میں میرے لیے حکارت کی جگہ خوف آ گیا وہ مجھ سے ڈڑنے لگے لیکن مجھے اس سب کی پروانی تھی مجھے بس اس شخص سے انتقام لینا تھا جو میری ماں کا قاتل تھا کئی ارسا طبیعت حاصل کرنے کے بعد جب میں اس قابل ہوا کہ اپنا بدلہ لے سکوں تو تب جا کر میں اس شخص سے سامنے کھڑا ہوا اور آج اس سمیت اس کا سارا خاندان موت کی نیند سو رہا ہے جب اپنا بدلہ لے لیا تو پھر یہ سب چھوڑا کیوں نہیں آئینور افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی اسے یہ اچھا نہیں لگا تھا کہ ایک شخص کی وجہ سے پورے خاندان کو مار دیا جائے تب تک نہیں چھوڑ سکتا تھا آئینور پر اب چھوڑ دوں گا تمہارے لیے ہمارے لیے اور ہمارے آنے والے بچے کے لیے کردم اس کا تھام کر ہاتھ محبت بھرے لہجے میں بولا تھا محول میں چھایا تناؤ یک دم کم ہوا آئینور مسکرہ دی اب چلیں آئینور کہتے ہوئے اٹھ کھڑیوی کردم بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا اب وہ دونوں واپس اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے پتہ ہے نور لڑکیاں میری طرف خود بڑھتی تھی میں نے کبھی ان کے ساتھ زبردستی یا ان کی سمگڑنگ نہیں کی اور نہ ہی اس قسم کا تعلق بنایا کہ میری کوئی ناجائز اولاد ہو صرف اپنی ماں کی وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا جو ان کے ساتھ ہوا ہو وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو یا کہ میری طرح کسی کو بھی ناجائز ہونے کا تانہ ملے کردم نے کہہ کر چیرہ اس کے جانی موڑا جو سندیزہ سار سامنے دیکھتے ہوئے چل رہی تھی دوسری لڑکیوں سے تعلق کا سن کر اسے بالکل اچھا نہ لگا کچھ بولو گی نہیں یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا اس میں اتنی سوچنے کی کیا بات تھی آئینور کے بات پر وہ گہرا ساس لیتا واپس سامنے کی طرف دیکھنے لگا وہ اس لیے کہ میرے ناجائز ہونے کا سن کر تم کیا رد عمل ظاہر کرو گی اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں پھر میں کیوں کچھ آپ کو بولوں گی اب کی بات چلتے ہوئے آئینور نے اس کا ہاتھ ہام لیا جانتا ہوں آدی سے تمہاری محبت دیکھنے کے بعد بس تھوڑا سا ڈر گیا تھا کردم کے لہجے سے شارت صاف ظاہر تھا اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا جب آئینور نے آدیل کو ناجائز اور ستیلہ ہونے کا تانہ دیا تھا اس وقت میں بہت پرشان تھی ایک تو آدی لہور آ گیا تھا اوپر سے پاپا کا قتل اور پھر آدی کا مجھ سے جھگڑنا ایسے میں مو سے نکل جاتا ہے کچھ بھی آئینور اس کا اشارہ سمجھتے ہی برا مان گئی تھی اور ہاں کیا بول رہے تھے میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا تو یہ کیا ہے آئینور نے بھی جواباً حملہ کیا اپنے سینے پر انگلی رکھی اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا جب کردم نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا کردم رکا اور اس کا وہی ہاتھ تھام کر اپنے قریب کیا تم سے میرے معاملات کچھ اور ہیں نور تمہیں یاد ہے جب پہلی بار ہم کراچی کے اس مال میں ملے تھے ایک سرسری سے نظر تم پر ڈالی تھی مگر یہ نظر بہت گہرا سر چھوڑ گئی تھی وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی میں ان آنکھوں کو نہیں بھول سکا تھا وہ ایک لمحہ تھا جب یہ آنکھیں میری آنکھوں میں رہ گئی یوں کہ بس یہی منظور نظر بن گئی تیز ہواوں کے جھونکوں نے آئینور کا دوبٹہ سر سے کرا دیا اوارا لٹے اڑ اڑ کے ان دونوں کے چہرے کو چھو رہی تھی لیکن ادگد سے بے خبر وہ آئینور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا مجھے کچھ دینا تھا تمہیں کردم پیچھے ہوا اور اپنی کمیز کی جیب سے ایک سفید مخمل کی ڈبیا نکالی یہ انگوٹھی میری ماں کی تھی جب میں واپس گھر گیا تو ان کی لاش کے پاس سے ملی تھی تب ہی سے یہ آخری نشانی کے طور پر میرے پاس ہے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ یہ تم پہن لو کردم کہتے ہوئے نیچے جھکا اور ایک اٹنا زمین پر ٹکائے اپنے ہاتھ آئینور کے سامنے کر دیئے اجازت ہے آئینور نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سہلا دیا بہت خوبصورت تم سے زیادہ نہیں مسکراتے ہوئے کہتا وہ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تب ہی ایک گرجتار آواز کے ساتھ بجلی چمکی اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے گرج چمک کے ساتھ برسنا شروع کر دیا اوف اسے بھی ابھی آنا تھا کردم جھنجلایا اور ایک بار پھر آئینور کو بازوں میں اٹھا کر تیز تیز چلتا شروع کر دیا اس کی گردن میں باہیں ڈالے وہ بھیگتے چیرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی یہ نہیں تھا کہ اسے کردم سے محبت ہو گئی تھی بس سیما خالہ کے سمجھانے کے بعد اسے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا کردم گاڑی کے پاس پہنچا اور اسے اتار کر گاڑی کی چابی نکالے لگا آئینور اپنی بھیگی ویلٹے سمیٹی سر پر دوبٹا اڑنے لگی کردم نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور پھر دروازہ بند کرتا خود بھی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا کچھ ہی دیر میں گاڑی اپنی منزل کی طرف ربانہ ہو چکی تھی صبح کی کرنے پورے لاہور کو روشن کر چکی تھی ایسے میں کردم کے بنگلے میں سب اپنے کاموں کو لگے ہوئے تھے وہ چھے فٹ کا شاندار مرد سوٹ بوٹ میں تیار فون کان سے لگائے سیڑیاں اتر رہا تھا بار بار کال ملانے کے باوجود بھی مقابل سے فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا کب سے کال کر رہا تھا آخر تھے کہاں وہ کال رسیف کرتے ہی دھاڑا پاشا بھائی کیسی باتیں کرتے ہو شیر کے پنجے میں رہتے تھوڑی تو احتیاط کرنی پڑتی ہے نا مقابل کی مسکراتی ہوئے آواز اس کی کانوں میں پڑی کوئی خبر نہیں کردم دادا اب اس لڑکی کو کسی بھی ماتحد کے ساتھ نہیں باہر بیجتا اگر اب کچھ کرنا ہوتا ہے تو پہلے کردم دادا کو منظر سے غائب کرنا پڑے گا پاشا کا فون کان سے لگائے گھر سے باہر نکلا تو کاشیف کے ساتھ ایک غیر شناسہ چہرہ نظر آیا ٹھیک ہے میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور چلتا واہ ان دونوں کے پاس آ گیا پاشا بھائی یہ اکبر ہے جمیل کچھ دنوں کے لئے گاؤں گیا ہے اس لئے اس نے اپنے جگہ اکبر کو بھیج دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک وفادار بندہ ہے آپ کو مایوس نہیں کرے گا کاشیف بتا کر خاموش ہو گیا پاشا نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے خوش شکل مرد کو دیکھا جو شکل سے ہی شریف لگ رہا تھا ٹھیک ہے اسے کام سمجھا دو وہ کہہ کر آگے بھڑ گیا تو کاشیف بھی اکبر کو اپنے ساتھ لیے سرویٹ کوارٹر چلا گیا بلیک شلوار کے ساتھ بلیک بلین پہنے وہ پھولے ہوئے تنفس کے ساتھ پنچنگ بیک پر خون سے برسا رہا تھا بشانی سے پسینے تر ہو چکے تھے وہ تقریباً آدھے گھنڈے سے اس جم نماغ کمرے میں تھا کردم دادا آپ کے لئے دادا کی کال ہے رحیم دروازہ کھول کر اندر آیا اور تھوک نکلتے ہوئے اطلاع دی فون دو کردم نے کہتے ہی رحیم کو فون بھڑا لیا کردم کہتے ہی رحیم نے فون اس کی طرف بھڑا دیا تھا خاور دادا وہ پھولے ہوئے تنفس پر کاغوب آتے ہوئے بولا لیکن دوسرے جانب سے آتی آباز پرشانی سے اس کے ماتے پر بل پڑ گئے ٹھیک ہے دادا کردم نے بات ختم کر کے فوراں رحیم کی طرف بھڑا دیا پرشانی سے اس کے چہرے سے ساف زہر تھی کیا ہوا کردم دادا اس کے ماتے پر بل پڑے لگتا ہے دادا کو علم ہو گیا ہے کہ جمشید کی موت کے پیچھے میرا ہاتھ ہے آس رات ہی ہمیں افغانستان کیلئے نکلنا ہے جا کر سارے انتظامات جا کر سارے انتظامات مکمل کرو جاؤ جی دادا کردم کے چلا کر کہنے پر وہ بوتل کے جن کی طرح وہاں سے گائب ہو گیا اب کردم پرشانی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا لاؤنج کے سوفر پر بیٹھی وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سیما خالہ سے کل رات کی باتیں کر رہی تھی جب سیما خالہ نے اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دیکھی تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی بہت پیاری لگ رہی ہے کردم کی ماں اسے ہمیشہ پہنے ہی رکھتی تھی وہ کہتی تھی یہ اس کی ماں کی نشانی ہے اس لئے اب تم اسے سنبھال کے رکھنا جی میں ایسا ہی کروں گی آئینور مسکرا کر بولی تب ہی کردم سینیاں چڑھتے ہوئے اسے آواز دی نور فوراں کمرے میں آو اسے کیا ہوا اچانک سیما خالہ نے کہتے ہوئے آئینور کی طرف دیکھا پتہ نہیں میں دیکھتی ہوں کیا ہوا آپ تو جم میں تھے نا کچھ نہیں تم چاہتی تھی نا تمہیں گھوڑ سواری کے لیے لے کر جاؤ تو چلو جلدی تیار ہو جاؤ میں بس ابھی تیار ہو کر آیا اس نے کہتے ہوئے اپنے کپڑے اٹھایا اور باتروم کی طرف بڑھا لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ اگلے ہفتے لے کر جائیں گے ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں آئینور حیران ہوتی بھی بولی کردم نے رکھ کر اسے دیکھا پھر اس کے پاس سے چلایا آج رات مجھے افغانستان کے لیے نکلنا ہے اس لئے میں نے سوچا پہلے تمہاری خواہش پوری کر دی جائے وہ یہ نہیں کہن سکا تھا کہ کیا پتہ وہ وہاں سے واپس آ سکے یا نہیں کہیں خاور دادا جمشید کے قتل اور گینگ کو چھوڑنے کی بات پر اس کے جان ہی نہ لے لیں لیکن کیوں وہاں کیوں جانا ہے آئینور پریشان ہوتے ہوئے بولی کچھ کام ہے جلدی واپس آ جاؤں گا تم بس ابھی چلنے کی تیاری کرو گردم میں اس کو پریشان ہوتا دیکھ کر بات بدلی ٹھیک ہے میں بس ابھی آئی آئینور خوش ہوتے اپنے کپڑے نکال کر دوسرے کمرے میں چلے گئی اس کے جانے کے بعد گردم بھی باتروم میں گھس گیا وہ حیرت اور خوشی کی ملے جلے جذبات میں اپنے گرد نظر دڑا رہی تھی جہاں گھوڑے لائن سے بندے نظر آ رہے تھے یہ سب آپ کے ہیں ہاں پر میں صرف ایک ہی گھوڑی پہ سواری کر سکتی ہوں اچھا کس پر میرے ساتھ آؤ لیکن اس سے پہلے کردم دادا کچھ کہتا ہے آئینور بھی اس کے ساتھ ہی چلے لگی کہ یک دم اس کا پاؤں مڑا اور وہ زمین بوس ہو گئی کیا ضرورت تھی یہاں ہائی ہیل پہن کر آنے کی تو کیا کروں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے مجھے انہی کا استعمال کرنا پڑتا ہے اب میں آپ کی طرح دراز کامد انسان تھوڑی ہوں وہ برا ہی مانگی جبکہ کردم اس کی بات سن کر ہس پڑا حد ہے نور میں پانچ فٹ دس انچ کا مرد ہوں اتنا لمبا بھی نہیں بس لمبا لگتا ہوں بلکل ویسے ہی جیسے تم چھوٹی نہیں لگتی رہنے دے بس وہ مو بناتے ہوئے بولی یہ دیکھو یہ ہے میرا شیئر وہ دونوں باتیں کرتے گھوڑے کے پاس پہنچے تھے اس میں کیا خاص بات ہے اسے میں ریس میں اتارتا ہوں اور یہ ریکارڈ قائم کرتا ہے آج تک یہ ایک ریس بھی نہیں ہارا اب چلتے ہوئے گھاس پر آ چکے تھے یہ علاقہ کسی جنگل سے کم نہیں لگ رہا تھا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے کے نہیں یقین کرو یقین کروگی کے نہیں کردم نے کہتے ہوئے ہاتھ اس کے آگے کیا جسے اس نے فوراں تھام لیا کردم مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا بولو میرے پیپرز ہونے والے ہیں تو کیا میں اس دوران کراچی چلی جاؤں کیا کروگی پیپرز دیکھ کر کوئی ضرورت نہیں پلیز کم از کم میری گریجویشن تو ہو جائے گی وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی ٹھیک ہے چلی جانا لیکن ابھی گھوڑ سواری کے مزے لے لو اس کے کہتے ہی آئینور نے چہرہ آگے موڑ لیا آئینور بھی اپنا ڈر بلائے سواری کے مزے لے رہی تھی اوارہ لٹیں اڑھ اڑھ کے اس کے چہرے کو چھو رہی تھی کردم گھوڑے پر سے اترا اور ہاتھ بڑھا کر آئینور کو بھی نیچے اتار دیا آئینور بھی اس کے ساتھ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی آج کچھ عزیب سا احساس ان دولوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوا تھا یوں جیسے آخری بار بات کر رہے ہوں آخری بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں آخری بار ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں وہ یوں ہی کردم کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی آواز کو چونکی وہ اسے کہہ رہا تھا جانتی ہو نور میں تمہاری ان آنکھوں کے سہر میں اتنا جکڑ گیا کہ باہر نکل ہی نہیں پایا مجھے لگتا تھا کہ یہ وقتی کشش ہے اس لئے تم سے نگاہ کرنے کے وقت میں نے سوچا تھا کہ کچھ دنوں میں ہی تمہیں آزاد کر دوں گا اس رشتے سے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تم میرے لئے روح کی طرح بن گئی جیسے اگر جسم سے الگ کر دیا جائے تو جسم مردہ ہو جائے تم نے ٹھیک کہا تھا نور میں تمہیں خود کو یقین دلاتا تھا کہ تمہیں چھوڑ دوں گا اس لئے جس دن تمہارے سر پر چھوٹ لگی اس دن میں نے خود سے اعتراف کر لیا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا کردن میں چہرہ موڑ کر اسے دیکھا وہ سے ہی دیکھ رہی تھی ایک معاملہ میرے رب سے ہے جس میں خیانت ہی خیانت ہے ایک معاملہ میرا تم سے ہے جس میں میں نے کبھی خیانت نہیں کی تمہارے آنے کے بعد میں صرف تمہارا بن کے رہا ہوں نور وہ اس کے سامنے آ کر اس کا چہرہ ہاتھ میں لیے بولا آئینور ساکت سی اسے سن رہی تھی اگر میں نے آ رہا تو کیا تب بھی تم میری صرف بن کے رہو گی وہ خاموش رہی بولو اس نے پھر پوچھا لیکن وہ کچھ نہ بولی اس سوال کا جواب دینا کتنا مشکل لگ رہا تھا کسی دشمن کی موت کا بھی سنتے ایک پل کے لیے روح کام پڑھ جاتی ہے وہ تو پھر اس کا شہر تھا محبت نہ صحیح جانے کا احساس تو تھا وہ اس کے ہاتھ سے اپنے چہرہ ہٹا کر مرنے لگی آج کے لیے شکریہ مجھے گھوڑے پر بیٹھ کر بہت اچھا لگا پھر واپس مر کر آگے بھڑ گی کردم وہیں کھڑا اسے دور جاتا دیکھ رہا تھا سب ٹھیک سے ہو جائے گا نا اب میں کسی قسم کی لاپروہی برداشت نہیں کر سکتا فون کان سے لگائے پاشا اپنے ماتحد کو حکم دے رہا تھا آپ فکر مت کریں پاشا بھائی کام ہو جائے گا سپیکر میں کاشف کی آواز ابری ٹھیک ہے آج رات ہی یہ کام ہو جانا چاہیے اور ہاں کسی کو شک نہ ہو جی پاشا بھائی ٹھیک ہے کام ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا اس نے بعد ختم ہوتے ہی فون جیپ میں ڈال دیا اور چہرہ موڑ کر لاؤنج میں بیٹھی سونیا کو دیکھا جو اپنی شاپنگ بیگز کو پھیلائے بیٹھی تھی مغرب کے نماز ادا کرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کردم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا آئینور دو بٹا کھول تھی اس کے سامنے جا کھڑی بھی دل نہ جانے کیوں اداس ہو رہا تھا کیا جانا بہت ضروری ہے شیٹ کے بڑنوں پر نظر جمعے وہ بے تاسو سے بولی ہاں تم چاہتی تھی نہ میں یہ سب چھوڑ دوں بس اسی لیے جانا ضروری ہے جلدی آ جائے گا میں نہیں بلکہ ہم آپ کا انتظار کریں گے اس کا اشارہ بچے کی طرف تھا اور کردم وہ تو آئینور کی اس حرکت پر حیران سا رہ گیا اس نے پھر بولا تو کردم چونکا اور اس کے گرد حسار بنایا ہاں ہاں جلدی آ جاؤں گا آئینور اس سے الگ ہوا تو کردم نے اس کا ماتھا چھوم گیا کوٹ پہنگ کر باہر کی جانی پھڑ گیا آئینور بھی اس کے پیچھے ہی نکلی تھی وہ بیرونی دروازے کی چوکھٹ پر جا کھڑی ہوئی سامنے ہی کردم کی گاڑی تھی اسے چہرہ موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ دو بٹے میں مو چھپائے کھڑی تھی یہ احساس اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا جسے آج کے بعد شاید اسے دوبارہ نہ مل سکے کردم گاڑی میں بیٹھ گیا تب ہی گاڑی آگے پھٹی پورٹ سے باہر نکل گئی آئینور وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجل نہیں ہو گئی تھی سیمہ خالہ کچن میں صاف کرنے لگیں تب جب آئینور ان کے پاس چلی آئی کیا کری ہیں مجھے بتا دیں کیا ہوا لڑکی اداس لگ رہی ہو عجیب سا محسوس ہو رہا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے بس تمہارا وہم ہے لڑکی چلو اشاہ کی نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں نماز پڑھ کے دعا کرتی ہوں سیمہ خالہ بھی دوبارہ سنبالتی نماز پڑھنے کے لئے اپنے کمرے میں چلی گئے سفید فراغ پہنے وہ آج بھی سادے سے ہلیے میں رہتی تھی مگر اس کی شخصیت میں رکھ رکھاؤ تھا جو اسے مزید پرکشش بنا دا تھا لڑکی تیار ہو کر رہا کرو رہنے دے سیمہ خالہ آپ بھی کسے سب جا رہی ہیں یہ آواز کردم کی تھی چلے مسٹر جلدی واپس آ جائیں تاکہ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے آئینور اپنی سوچوں میں کردم سے مخاطب ہو کر بولی تھی چاہے جانے کے احساس کے سال سات برسوں کے دبائے ہوئے جذبات نے بھی سر اٹھانا شکر کر دیا تھا وہ مسکراتی بھی وضو کرنے کے بعد باتروم کی جانی پھڑ گئی تھی بیرونی دروازے کے قریب کرسیاں بچھائے وہ دونوں شراب کے مزے لوٹ رہے تھے کردم کی ہدایت کے مطابق انہیں اس کے واپس آنے تک یہاں سے ہلنا نہیں تھا بلکہ یہاں کھڑے ہو کر گھر اور آئینور کی حفاظت کرنا تھی ابے فاروق تھوڑی اور ڈالنا کیا کنجوسی کر رہا ہے ارے ختم ہو گئی یہ دیکھ اب کیا کریں رحمت نرشے میں ڈوب دے بولا تھا ایک کام کرتے ہیں کسی شراب کھانے چلتے ہیں پاغل ہے کیا کردم دادا کو پتا چل گیا تو جان سے مار دیں گے کردم دادا کو کون بتائے گا کون رہیم وہ تو ان کے ساتھ گیاو ہے تھوڑی دیر کی بات ہے بس یوں گئے اور یوں آئے کہہ تو تو ٹھیک رہا ہے چل پھر چلتے ہیں رحمت بھی اٹھ کھڑا ہوا لڑ کھڑاتی ویچال کے ساتھ وہ آگے بھڑ گئے اے کون ہے رحمت نے فورا پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا لگتا ہے تجھ پر کوئی زیادہ ہی اثر ہو گیا ہے ہاں شاید فاروق کی بات پر وہ سر ہلاتا بیرونی دروازہ عبور کر گیا ان کے جاتے ہی دو سائل لون کے دیوار پھلان کر گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے عشر کی نماز ادا کر کے سیما خالہ اپنے بستر پر لیٹنے لگی وہ دوبٹہ سنبھالتی باہر نکلی کے سامنے ہی ایک نکاب پوش آدمی اپنے دوسرے ساتھی کو جھڑکتا نظر آیا ساتھی نیچے فرش پر گلدان ٹوٹا پڑا تھا کون ہے اندر کیسے گھوسائے ان کی آواز پر وہ نکاب پوش آدمی فوراں ان کی طرف متوجہ ہوئی تھے میں اس بھوڑیا کو سنبھالتا ہوں تو اس لڑکی کو اوپر جا کے ڈھون وہ کہتا ہوا آگے بڑھا دوسرا فوراں اس کے حکم پر اوپر کی جانب بھڑ گیا سیما خالہ حیران کھڑی اسے دیکھ رہی تھی دماغ نے یک دم کام کرنا چھوڑ دیا اس آدمی کو اپنی طرف آدھا دیکھ کر وہ فوراں ہوش میں آئیں اور چلانا شروع کیا اور ساتھی کچن کی طرف لپکیں تاکہ اپنے بچاؤں کا کچھ سامان کر سکیں مگر اس سے پہلے ہی وہ آدمی تیزی سے ان تک پہنچا اور موپر ہاتھ رکھ کر انہیں دبا دیا اب بھوڑیا تجھے ادھر ہی گھار دوں گا اگر ذرا بھی آواز نکالی مگر سیما خالہ کو اس کی دھمکی کا ذرا بھی اثر نہ ہوا سیما خالہ وہ زور زور سے چلانے لگیں اتنے ہی میں ہی اس نے سیما خالہ کے پیٹ پہ کئی خنجر چلا دیے لمحو کا کام تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ماربر کا فرش کون سے رنگتا چلا گیا ادھر کمرے میں آئینور سلام پھیر کر دعا مانگ رہی تھی جب سیما خالہ کے چلانے کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی وہ دعا مانگ کر اٹھ کھڑی ہوئی جائے نماز ایک طرف رکھا سیما خالہ کو دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی کہ تب ہی پیچھے سے کسی نے اس کے موپر عمال رکھ دیا وہ مچلتی ہوئی اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی مگر عمال پر لگی دوا نے جلد ہی اسے ہوش و ہوا سے بیگانا کر دیا بدھونتی آنکھوں کے ساتھ اس نے جو آخری منظر دیکھا وہ سامنے سے آتے اس نکاب پوش کی آنکھیں تھی اور پھر چاروں سو اندھیرہ ہی اندھیرہ چھا گیا جہاں افغانستان کی سرزمین پر صبح اتری وہیں اس کے میدانی علاقے میں آسمان پر شور مچاتا ہیلیکاپٹر ریت کو اڑھاتا ہوا زمین پر اترا بلیک سوٹ میں ملبوس ہیلیکاپٹر سے نکال کر کردم دادا نے اپنی تمام تر وجہت کے ساتھ اپنا قدم افغانستان کے زمین پر رکھا تھا کردم سامنے ہی ایک آدمی آنکھوں پر کالا جشمہ لگائے سوٹ بوٹ میں گاڑی لیے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا کردم اس کے جانے پھڑا رحیم بھی اس کے پیچھے ہی تھا وہ چلتا ہوا گاڑی کے سان میں جارو کا ڈرائیور نے اسے پاس آتے دیکھ کر فورا پشلی نشست کا دروازہ اس کے لئے کھول دیا تھا کردم سیٹ پر بیٹھا رحیم بھی ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھ گیا ان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سرارٹ کر دی اور اس مدانی علاقے میں دھوان دھوان اڑاتا اپنی منزل کے جانب گامزن ہو گیا رحیم گاڑی سے اتر کر اور کردم کی سائٹ کا دروازہ کھول دیا کردم نے گاڑی سے اتر کر اس قدیم امارت کو ایک نظر میں دیکھا اور کردم اپنے اندر کی جانب بھڑا دیے خاور دادا کہاں ہیں اس کی گرجدار آواز نے ایک پل کے لئے پورے کمرے میں سناٹا تاری کر دیا آئینور کے آنے کے بعد جو نرمی اس کی شخصیت میں آئی تھی اس پل وہ مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی کردم دادا غازی اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے آیا وہ تو ایران گے میں ہیں لیکن تم یہاں کیسے وہ سوالیاں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کیا مطلب کل انہوں نے فون کر کے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں کوئی ضروری معلومات ہیں لیکن وہ تو ایک ہفتے سے ایران میں ہیں پھر تمہیں یہاں کیوں بلایا اور اس ایک سوال پر کردم کو اپنے اید گرد خطرے کی گھنٹی بچتی محسوس ہوئی وہ الٹے قدموں وہاں سے نکلا پیچھے سے غازی اسے آواز دیتا رہ گیا مگر وہ سنی انسنی کرتا دھوڑتا رہیم کے پاس پہنچا جو ایک گارڈ کے ساتھ کھڑا باتوں میں مصروف تھا خاور دادا کی آواز میں وہ کال کس کی تھی اس کا گریبان پکڑ کر کردم اسے دیوار سے لگاتا گھرایا رہیم اس اچانک افتاد پر بھکلا گیا کردم دادا میں نہیں جانتا ان کی آواز سنتے ہی میں فون آپ کے پاس لے آیا تھا کردم نے اس کی بات سن کر ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا رہیم سبل کر اپنی حالت درست کرنے لگا خاور دادا یہاں نہیں پھر وہ کال کس نے کی تھی اور ان لوگوں کو تو میری آمد تک کی خبر نہیں پھر یہ ڈرائیور کس نے بھیجا کردم خود سے بربرایا اور یک دم باہر کی جانی بھاگا اسے زیادہ دیکھ کر رہیم بھی اس کے پیچھے لپکا کردم امارت سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب رہیم کھلے ہوئے تنفس کے درمیان بولا کیا ہوا کردم دادا وہ ڈرائیور کہاں ہے وہ تو ہمیں چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا اس کے بتانے پر کردم نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا یہ وقت اسے ڈھوننے کا نہیں تھا اسے اب جل سے جل واپس پاکستان جانا تھا یک دم اسے بے چینی نے آن کھیرا کچھ غلط ہونے کا احساس چلو چلو جلدی ہمیں واپس پاکستان جانا ہے کردم کی بات پر آپ کے رہیم کو بھی گڑھ بڑھ کا احساس ہوا وہ بھی فوراں جیپ کی طرف بڑھا کردم پہلے ہی بیٹھ چکا تھا ڈائیور کے ساتھ آگے بیٹھ کر اس نے جیپ کو واپس اس رستے پر ڈال دیا جہاں ان کا ہیلیکاپٹر موجود تھا وہ کردم اٹھا تھا اس اندھیرے کھنڑے نماغ گودام میں داخل ہوا تھا سامنے ہی بلب کی روشنی میں دم دادا مست مال چھپا کے رکھا تھا لیکن افسوس میں تمہاری خوبصورتی کو خراج تحسین پیش نہیں کر سکتا کیونکہ تمہیں تو کہیں اور جانا ہے وہ پیچھے ہٹا اور مڑ کر اپنے مادہتوں سے مخاطب ہوا ہماری مہمان کو صحیح سلامت انہیں ان کی اصل جگہ پہنچا دو اور کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہونی چاہیے جی پاشا بھائی آپ اکر نہ کریں یہ سب آپ کے کہے کے مطابق ہوگا وہ دونوں پاشا کا اشارہ ملتے ہی آگے بھڑے اور آئینور کو اٹھا کر باہر کے جانب ہڑ گئے جہاں اکبر بلیک پجاروں کے ساتھ کھڑا تھا انہیں دیکھتے ہی اس نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا ان لوگوں نے گاڑی کے پاس پہنچ کر آئینور کو اس میں ڈالا اور پاشا کی جانب موڑے جو گدام کی دروازے پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا چند ایک ہدایت کے دابک وہ گاڑی لے کر آگے بیٹھ گئے ان کے بیٹھتے ہی اکبر بھی فوراں گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی اچانک اس کی نظر بیک ویو میرر میں آتے آئینور کے اکس پہ پڑی ایک لمحے کے لیے وہ تھٹکا پھر کوت کو سنبھالتا گاڑی آگے بڑھا گیا یہ وہی عورت تھی جس نے اس کا اس رات مشکل وقت میں اس کے بچے اور اس کی بیوی کو سواری دی تھی اب وقت آگے ہے تم سے آمنہ سامنا مقابلہ کیا جائے کردم دادا وہاں کھڑا پاشا فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کو جادہ دیکھ کر بڑھ بایا تھا اور خود بھی اپنی گاڑی کی طرف بھڑ گیا ہواوں سے باتیں کرتی گاڑی تیس افتار سے کردم کے بنگلے کے سامنے آکے رکی چوکی دار نے انہیں دیکھتے ہی دروازہ کھولا رحیم نے گاڑی آگے بڑھاتے پورچ میں لئی جا کے رکی کردم نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر کی جانی بڑھا مگر اندر کی حالت دیکھ کر اس کا دماغ بھاگ سے ہو گیا سیما خالہ کا بے جان وجود فرش پہ گھراوا تھا وہ بے جان قدموں سے چلتا ان کی طرف آیا اور جھک کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا انہیں بند کرنے کی ناکام سی کوشش لیکن بگ گزر چکا تھا ان کا جسم اکڑا پڑا تھا کردم نے سکتی سے آنکھی میں سلی اس سمیں رحیم بھی گھر میں داخل ہوا اور سیما خالہ کی لاش کو دیکھ کر وہیں ساکت رہ گیا ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے کالر میں جذب ہوا وہ اس کے لئے بلکل ماں جیسی تھی نور نور آئینور کا خیال آتے ہی کردم فوراں وہاں سے اٹھا نور کہاں ہو میری جان وہ اسے پکارتا بات ان کی طرف بڑھا وہ بھی خالی تھا کمرے کی طرف کیا وہ بھی خالی تھا خوابگاہ ہر جگہ اسے ٹھونڈ لیا مگر نور تھی ہی نہیں جو اس کو نظر آتی رحمت اور فاروق کہاں ہیں میں انہیں یہاں ان لوگوں کی حفاظت کے لئے چھوڑ کر گیا تھا معلوم نہیں دادا میں چوکی دار سے پوچھتا ہوں نہیں میں خود ان سے پوچھتا ہوں آخر ان کی موجود کی میں یہ سب کیسے ہوا تم جا کر سیما خالہ کے کفن دفن کا انتظام کرو جی دادا رہیم اس بات میں سہیتا چلا گیا کردم بھی اس کے پیچھے نکلتا چوکی دار کے سر پر جا پہنچا تم یہاں کھڑے ہو اور تمہارے ہوتے کسی نے سیما خالہ کو مار دیا اور نور وہ بولتے بولتے رکا بولو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے چوکی دار کا گریبان پکڑے وہ گھر آیا کردم دادا مجھے نہیں معلوم آپ تو جانتے ہیں میں گاؤں گیا ہوا تھا آج صبح ہی آیا ہوں اور نہ میرے سامنے کوئی اندر گیا اور نہ باہر میں ابھی گھر کے اندر نہیں گیا صبح سے یہیں کھڑا ہوں اس لئے میں کچھ نہیں جانتا وہ کردم کے سامنے ہاتھ جوٹے ہوئے بولا فاروق اور احمد کا پتہ ہے کہ کہاں ہیں اس نے خیال آتے ہی پوچھا نہیں دادا میں نے صبح سے نہیں دیکھا چوکی دار بیچارگی سے بولا کہاں جا سکتے ہیں نور کا تو کوئی نہیں جانتا تھا پھر آخر یہ سب کون کر رہا ہے رات جب افغانستان جانے سے پہلے میں اڈے پر گیا تو فاروق اور احمد دونوں کو فوراں وہاں سے گھر بیج دیا تھا اور کام ختم کرنے تک میں وہی تھا اس کے بعد افغانستان کے لئے نکلا اگر اس دوران کچھ ہوا تو انہوں نے مجھے خبر کیوں نہ کی کیا وہ دونوں گھر نہیں آئے تھے کردم سوچتا واپس اندر کی جانے پھڑ گیا تھا اکبر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ لڑکی وہی تھی ہو سکتے ہے کوئی اور ہو اکبر اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا سامنے ہی اس کی بیغم پرشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی نہیں رانی وہی لڑکی تھی جس نے اس دن اپنے شوہر کے ساتھ ہماری مدد کی تھی تو تم اس کے شوہر سے بات کرو پوچھو اس سے کہ آخر کیا معاملہ ہے نہیں رانی میں ان کا نمک کھاتا ہوں میں ان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا اور جن لگوں کی وجہ سے آج ہمارا بیٹا زندہ ہے اگر اللہ ان لوگوں ہمیں ان کی مدد کا وسیلہ بنا رہا ہے تو کیا تم احسان فرموش ہو چکے ہو رانی نے اسے احسان دلانا چاہا یہ سب چھوڑ دو اکبر حرام کھانے سے بہتر ہے ہم بھوکے مر جائیں اس کے بعد پر اکبر نے سر واپس ہاتھوں میں کرا لیا کسی ایک کو چننا اس وقت اس کے لئے بے حد مشکل ہو رہا تھا اس کی آنکھ کھولی تو خود کو ایک انجان کمرے میں پایا تھا دربے نمہ سادہ سا کمرہ جس میں گھسہ پٹا سامان پڑا تھا پورے کمرے میں عجیب سی بھو پھیلیوی تھی ساتھی باہر سے شور کی آوازیں آتی سنائی دے رہی تھی اوف میں کہاں ہوں اور یہ شور کیسا وہ خود کو سنبھا دی بیٹ سے اتری تب ہی پیر سے نیچے پڑی بوتل سے ٹکرایا آئینو نے ماتھے پر بل ڈالے اس بوتل کو دیکھا اسے پہچانے میں ذرا دینا لگی تھی وہ کس مشروب کی تھی وہ پاؤں سے اسے پرے پھینک کر آگے بھڑی کوئی ہے دروازہ کھولو مجھے باہر نکلا مجھے باہر نکالو وہ آواز دیتی دروازہ بجانے لگی یک دم رکی باہر سے آتی آوازوں نے اس کی ریٹ کی ہڈی میں بزلی کی تیزی سی دال دی تھی اس نے خستہ حال دروازے کی جوریسیری سے جھاگ کر باہر دیکھا اور اسی لمحے اسے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا سامنے مجود دو شیزائیں پیروں میں گھنگریلے گھنگرو پہنے تبلے کی دھن پر مہورے رکس تھی ارد گرد بیٹھے مرد اس پر پیسے نچاور کر رہے تھے کچھ تو کھڑے اس کے جسم پر ہاتھ پھی رہے تھے اس کا ساتھ دے رہے تھے آئینور سے سانس لینا مشکل ہو گیا وہ فوراں الٹے قدموں دروازے سے ہٹی دماغ یک دم ماوف ہو چکا تھا چرگراتے سر کے ساتھ بیٹ کی طرف بیٹھ گئے ایک بات پھر اس بوتل سے ٹکرا کر نیچے گری اور آنکھیں بند کر گئے اسی لمحے اس کی زبان نے بس ایک نام ادا کیا تھا کردم وہ قوابگاہ میں کھڑا کھڑا کھڑکی سے باہر نظر آتے مناظر کو دیکھ رہا تھا سیما خالہ کو دفنانے کے بعد وہ سیدھا آئینور کی تلاش میں نکلا گھنٹوں تک سڑکوں کو خاک چھاننے کے بعد گھر لوٹا رحیم اور کچھ آدموں کو اس نے رحمت اور فاروق کو ڈھونڈنے میں لگا دیا تھا مگر کوئی ان کی خبر نہیں مل سکی تھی کہاں ہو نور وہ افق پر نظریں جمعے آنور کے تصور سے مخاطب تھا تمہیں تو میں نے سب سے چھپا کے رکھا تھا پھر کس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ اس کے چہرے کو چھو رہے تھے جس کسی نے بھی یہ گندہ کھیل کے لہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں اس کو اس کے بیانک انجام تک پہنچا کے رہوں گا وہ خود سے اہد کرتا وہاں سے ہٹ گیا یہ وقت ہاتھ پر ہاتھ دھرنے کے اور بیٹھنے کا نہیں تھا شراب خانہ مردوں سے کچھا کچھ بھراوا تھا کچھ لیوگ تیبل کے اردگرد بیٹھے شراب نوشی کر رہے تھے اپنی انپنی قسمت عزمہ رہے تھے اور کچھ جوے میں اپنی اپنی قسمت عزمہ رہے تھے اچانک تیز آواز کے ساتھ شراب خانے کا شٹر اٹھا اور وہ سیاہ چادر اڑے اندر داخل ہوا چادر میں مو چھپائے وہ ادھر ادھر دیکھتا ایک کونے پر جا بیٹھا ایدگرد نظر دڑھاتا کوئی طراف کا جزہ لے رہا تھا اچانک اسے اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا کیسے ہو رحمت مقابل نے کہتے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے چادر کھینس لی رحمت تم تم یہاں رحمت آنکھوں میں حیرت لیے سامنے کھڑے رحمت کو دیکھ رہا تھا ہاں میں تمہیں کیا لگا تم چھپ جاؤگے تمہیں کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا تمہیں کیسے پتا چلا میں یہاں پیاسہ کومے کے پاس خود چل کر آتا ہے مجھے یقین تھا کہ کردم دادا کے بنگلے سے نکل کر تم ادھر ہی پائے جاؤگے خاص طور پر شراب خانوں میں وہ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے جھکا بس پھر کیا تھا میں نے ہر اس جگہ آدمیوں کو بھیج دیا جہاں تم پائے جا سکتے ہو اور دیکھو تم مجھے مل بھی گئے میں نے کچھ نہیں کیا مجھے چھوڑ دو میں کچھ جانتا بھی نہیں رحمت چلانے لگا ادگر موجود لوگوں کو رکھ کر انہیں دیکھنے لگے تھے میں جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں کیا لیکن راہ فرار کوئی حل نہیں تم کردم دادا کے سامنا کرنا ہی پڑے گا رحمت نے اسے سمجھانا چاہا وہ مجھے مار دیں گے وہ دانت پیچھتے ہوئے بولا جب تم نے کچھ نہیں کیا تو وہ کیوں تمہیں ماریں گے چلو اسے لے کر چلو رحمت سے بول کر آخر میں اپنے بات آدمیوں سے مخاطب ہوا اس کا حکم ملتے ہی وہ زبردستی رحمت کو لیے وہاں سے چل دیئے تھے اور رحمت بس چلاتا ہوا خود کو چھڑوانے کے ناکام کوشش کرتا رہا اسے ہوش آیا تو وہ بستر پر پڑی تھی اس نے بامشکل آنکو کھول کر ارد کے دیکھا تب ہی اس کی نظر سامنے کھڑی خاتون پر پڑی میک اپ سے اٹا چہرہ آئینور کو وہ بھیانک منصر یاد دلا گیا اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا وہ گیری تھی یا اللہ حفاظت کرنا اے رڑکی چل اٹھ تیری دید کیلئے سب انتظار کر رہے ہیں اے اٹھ یہاں آرام کرنے کے لیے لہایا گیا تجھے وہ کہتے ہوئے آگے بڑی اور آئینور کو کلائی سے پکڑ کر کھینچا آئینور اٹھ کھڑی ہوئی اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم جو چاہو مجھ سے کروا سکتی ہو وہ تو تمہاری بھول ہے مر جاؤں گی مگر تمہاری خواہش کبھی نہیں پوری کروں گی آئے ہائے آئی بڑی مر جائے گی بہت دیکھیں تو جیسی یوں یوں چٹکی بجاتے ہوئے بولی ٹھیک ہو جاتی ہیں تم ابھی مجھ سے مل ہی کہا ہو میں اپنے نام کی ایک ہوں بظاہر وہ بے خوف ہو کر بول رہی تھی مگر اندر اندر حال تو صرف اللہ ہی جانتا تھا وہ دل میں کتنی زیادہ دعائیں مانگ رہی تھی اپنی حفاظت کے لیے اس عورت نے ایک نظر سر سے پیر تک آئینور کو دیکھا جو ٹھیکی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی صرف آج رات کا وقت دے رہی ہوں صبح تک اگر تیری یہ آکڑ ختم نہ ہوئی تو دریندوں کے سامنے ڈال دوں گی وہ تجھے خود نوچ کھائیں گے ہم وہ ہنکار بھڑتی کمرے سے بہر نکلی اس کے جاتے ہی آئینور وہاں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی میرے مالک مجھ پر رحم کر ہاتھ کمرے پر باندے وہ لاؤنج میں کھڑا اپنے سامنے موجود درے سے رحمت کو دیکھ رہا تھا میں نہیں جانتا دادا میں تو فاروق کے ساتھ شراب کھانے کیا تھا پیچھے سے یہ سب کس نے کیا مجھے نہیں ملو میں جب وہاپس آیا تو گھر میں سیما خالہ کی لاش ملی میں بہت ڈر گیا آپ کا سامنہ کرنے کی مجھے میں حمد نہ دی فاروق کہا ہے وہ دادہ رات وہ شراب کھانے میں رک گیا تھا اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا اس کے بعد پر کردم نے مٹھیاں بھیج لی وہ اپنے آپ کو کچھ بھی غلط کرنے سے روک رہا تھا دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے اور رحیم تم مجھے کسی بھی صورت میں فاروق اپنے سامنے لا کر دو پور احمد سے گئے کہ رحیم سے مخاطب ہو اس کی بات پر عمل کرتے دونوں اس کی نظر سے غائب ہو گئے کیا میں اس میں کیا اس سب میں فاروق کا ہاتھ ہے لیکن کیوں ان دونوں کو زیادہ دیکھ کر وہ سوچتا وہاں نیڈال سا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا سائی رات آنکھوں میں کٹی وہ بھی ابھی گھر واپس لوٹا تھا جہاں آئینور ہو سکتی تھی اس مطابق اس نے پورا شہر چھان مارا تھا مگر آئینور کا کچھ پتا نہ چلا عدیل کو بھی فون کر چکا تھا لیکن ان کی باتوں سے یہی لگتا تھا کہ وہ آئینور کی کمشتی سے لا علم ہے وہ تھکہ ہرہ اپنی خوابگاہ میں آ کر لیٹا ہی تھا کہ رہین دوڑتا وایا اور دروازے پر دستک دی آ جاؤ دادا آپ کے لئے کسی رانی نامی لٹکی کا فون ہے اس کے بعد پر کردم جو آنکھیں بند کر کے لیٹا آئینور کو یاد کر رہا تھا آنکھیں کھن کر خون خار نزوں سے دیکھنے لگا دادا وہ کہہ رہی ہے آپ کی بیوی کے بارے میں بات کرنی ہے یہ سننے کی دیر تھی کہ کردم نے ایک جھٹکے سے اٹھ پیٹھا اور لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کے ہاتھ سے فون لے لیا ہیلو اسلام علیکم کردم کی آواز سنتے ہی دوسری طرف سے سلام آیا والیکم اسلام کون جی میں رانی بول رہی ہوں اکبر کی بیوی جن کی کچھ دن پہلے آپ نے مدد کی تھی رانی نے یاد دلانا چاہا جی بولیں کیا بات ہے جی وہ اور پھر رانی نے ساری بات کہہ کر سنا دی کردم ساکت اس کی بات سن رہا تھا فون پر اس کی گرفت سخت سے سخت ہوئی اس نے ساری بات سنتے ہی فون کار دیا کیا ہوا رانی کو بات ختم کرتا دیکھ کر اکبر نے پوچھا وہ انہی کی بیوی ہے ان کے ملازم رہیم سے میں نے پوچھا تھا تو وہ بولا کہ وہ لا پتہ ہیں اس لئے میں نے سب بتا دیا اب آپ پریشان نہ ہو اکبر بعد نے کمرے میں آیا اس نے رہیم اور رانی کی گفتگو نہیں سن سکا تھا ٹھیک ہے اکبر نے اس بات میں سر ہلایا اس نے درمیان کا راستہ چندیا تھا خود کردم کو نہیں بتایا تھا پاشا کی نمک حرامی نہ ہو اور نہ ہی کردم کے ساتھ احسان فراموشی کی اس نے رانی کے ذریعے اس تک بات پہنچا دی تھی وہ دونوں اب سرخرو تھے ادھر کردم بات ختم ہوتی فون کو پرے پھینک کر فوراں کمرے سے باہر بھاگا تھا اسے اس طرح زیادہ دیکھ کر رہیم بھی اس کے پیچھے ہو لیا کردم تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا ایک خوف تھا کچھ غلط ہو جانے کا کچھ ہو جانے کا آئینور کس جگہ تھی یہ سنتے ہی اسے اپنی دنیا لوٹتی محسوس ہو رہی تھی وہ پورچ میں آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کی چوکیدار انہیں دیکھتا دروازہ کھلا رہیم گاڑی سے نکل کر باہر نکلا اور کردم کی بتائی جگہ پر تیزی سے اسے بھگا لے گیا کردم بے چین تھا وہ بس اب جل سے جل نور کے پاس پہنچا جاتا تھا یہ جانے بغیر کہ آنے والا لمحہ اس پر کیا قیامت بن کر ٹوپنے والا ہے اے لڑکی نخرے نہیں سمجھی یہ ناشتہ ختم کر بنا تجھے کسی کا ناشتہ بنا دوں گی ملازمہ کے ہمراہ وہ خاتون صبح ہی ناشتہ لے کر آئی تھی مگر آئینور کو زد پر اڑا دیکھ کر اس کا دماغ گھون گیا اس نے ناگواری سے کہہ کر چہرہ دوسری طرف موڑیا اس کے بعد کلسوم بیگم تبکے رہ گئی تھی اس کی اکڑ ایسے نہیں جائے گی چل ڈولی اس کے پاس دلاور کو بھیج تاکہ اس کی اکڑ تھکانے لگائے وہ ملازمہ کو کہتی ایک حکارت بری نظر آئینور پر ڈال کر باہر چلی گئی ڈولی بھی اس کے پیچھے ہی نکلی تھی دروازہ بند ہوتا ہی آئینور اپنا چہرہ گھٹنوں میں دیے بیٹھ کے آئینور نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اس بار اندر آنے والا شخص کلسوم بیگم نہیں دلاور تھا اسے دیکھتے ہی آئینور کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا وہ کرنٹ کھاتی پیٹ سے اتری دلاور خباست سے مسکراتا دیرے دیرے قدم بڑھا رہا تھا وہیں رک جاؤ میرے پاس مت آنا وہ اٹھے قدموں پیچھے ہٹتی بھی بولی ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں اور تم رکنے کی بات کر رہی ہو مانی خیزی سے کہتا وہ قریب ہوتا جا رہا تھا آئینور نے کھبرا کر ادھر ادھر دیکھا قریب ہی ٹیبر پر مٹی سے اٹھا گلدان رکھاوا تھا وہ چکننا ہو گی دلاور چلتا ہوا جیسے اس کے قریب پہنچا آئینور نے لمحہ ضائع کے بغیر گلدان اٹھا کے اس کے سر پر دے مارا وہ بلبلہ اٹھا اور سر ہاتھوں میں تھام گیا خون تیزی سے اس کے سر سے بہہ رہا تھا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر آئینور نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکے لا کمینی تجھے تو آج چھیٹ کے رکھ دوں گا آئینور تیزی سے کمرے میں نظر دڑا رہی تھی تب ہی اس کی نظر دائیں جانب دیوار پر بنی کھڑکی پر جا رکی کھڑکے کے پار پورا شہر نظر آ رہا تھا یقیناً اسے اوپر بنے کمرے میں بند کیا گیا تھا وہ سوچنے لگی اور بس ایک لمحہ تھا ایک لمحہ تھا اسے فیصلہ کرنے میں اگر میری موت بھی ماما کی طرح ہونی تھی تو یہی سہی اگر خودکشی تو خودکشی ہی سہی اسے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا اور پھر دلاور کی طرف جو خونخواہ نظر سے اسے دیکھتا اس کی جانب بڑھا تھا آئینور نے چہرہ موڑا اور کھڑکی کی جانب دوڑ لگا دی دلاور نے اس کا ارادہ بھام کر پیچھے سے اس کا دوبٹہ پکڑا اور کھینچا مگر وہ برباہ کیے بغیر بھاگ کی چلی گئی ایک دم کمرے میں کانچ کی ٹوٹنے کی آواز گھنچی اس کا سفید دوبٹہ دلاور کے ہاتھ میں رہ گیا تھا بزار حسن کی اس تین منزلہ امارت کی بلندی سے آئینور کا وجود نیچے زمین پر جا گی رہا تھا سامنے سے آتے کردم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے پیر وہیں پتھر کی ہو کے رہ گئے ہر طرف سناٹا چھا گیا ہر چیز ایک لمحے کو جیسے پرک سی گئی تھی سوائے زمین پر گرے آئینور کے وجود کے جو خون سے رنگتا جا رہا تھا اس کے چاروں طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا سوید فراغ رنگ کر کے سرخ ہو چکا تھا نور کردم کا سکتہ ٹوٹا وہ تیزی سے اس کی جانی بھاگا زمین پر بیٹھے اس نے آئینور کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اس کے کپڑوں پر لگا خون لیکن اسے پروانہ تھی کیا ہو رہا ہے وہ کہاں بیٹھا ہے اور کون اسے دیکھ رہا ہے نور نور میری جان آنکھیں کھولو دیکھو میں آ گیا نور دیکھو اس کے پکار پر تڑپ کر آئینور بامشکل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی پر پلکیں لذج رہی تھی وہ دھیرے دھیرے ان کو اٹھاتی سامنے بیٹھے اپنے کردم کو دیکھنے لگی اور یہ دیکھنا بھی کیا دیکھنا تھا کردم کو اب تک اپنی پوری زندگی بیمانی لگی آج ان آنکھوں میں وہ نور نہ تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا وہ کرشش جو کردم کو اپنی جانب کھینچا کرتی تھی ہاں ان آنکھوں میں آج کچھ الگ ہی چمک تھی ہاں ان آنکھوں میں آج محبت تھی وہ محبت جو کردم کب سے دیکھنا چاہتا تھا اس نے آج وہ اس لمحے میں دیکھی یہی وہ موقع تھا جس میں اس نے اپنی دنیا مکمل ہوتی نظر آئی اور ختم بھی نور اس نے دیرے سے پکارا آئینور بھی آنکھیں کھولے اس کو دیکھ رہی تھی گلے میں ایک گلٹی سی اپھر کر غائب ہو گئے نہیں بولو تو کچھ تو بولو آنسو مسلسل آنکھوں سے بہرے تھے دور کھڑا رہی بہتی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا اس کا پتھر دل کردم دادا آج رو رہا تھا ہاں وہ رو رہا تھا کردم کی آنکھوں سے بہتے آنسو سیدھے آئینور کے چہرے پر جا گئے وہ اس سے کہنا چاہتی تھی وہ نہ روئے اسے تکلیف ہو رہی ہے مگر آئینور کے گلے میں ایک گلٹی پھر سے اپھری اور اس بار وہ آنکھیں بند کر گئی اس نے عزت کو بچا لیا اور موت کو گلے لگا لیا نور نور آنکھیں کھولو میری طرف دیکھو نور 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 وہ اس پل کردم دادا کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا ایک بار پھر سے دو دن بعد وہ اس وقت قدام کی اس اندرونی کمرے میں موجود تھے کٹسی پر بیٹھے شخص اپنے سامنے موجود پاشا کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے پیسوں سے بھرک بریف کیس ٹیبل پر کھولے ہوئے تھا یہ لو پورے پیسے ہیں جیسے وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا شکریہ پاشا بھائی ویسے اب تم خوش ہو گیا ہو اس لڑکی نے خودکشی کر لی وہ کمینگی سے مسکراتا ہوا بولا نہیں میں چاہتا کردم کا غرو ٹھوٹے لیکن اس لڑکی نے عزت کے چکر میں موت کو کلے لگا لیا اسے اچھا تو میں اسے کچھ راتیں اپنے ساتھ ہی رکھ لیتا پاشا نے غصے سے کہہ کر سر جھٹکا ویسے اس بچاری لڑکی کو بیچ میں لانا نہیں چاہیے تھا کتنی مسوم تھی کتنی دیندار پردہ کرنے والی سامنے بیٹھے شخص کی بات سنتے ہی پاشا کے چیرے پر تلخ مسکرات آگئی یہ سب اس کردم دادا کی وجہ سے ہوئے میں نے بھی سونیا کو سب سے چھبا کر سات پردوں میں رکھا تھا مگر نازانے کردم دادا اور اس کے آدمے کو کیسے علم ہو گیا اگر وہ سونیا کو بیس میں لانا آتا تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا مگر سونیا کو بیس میں لانا کر اس نے خود اپنی موت کو سامان اکٹھا کیا میں تو اس کی بیوی کو کیسے تو پھر میں اس کی بیوی کو کیسے چھوڑ دیتا لیکن وہ اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا یہ میرے لئے اتنا بڑا مسئلہ نہیں خیر اب تم کیا کروگے کیونکہ کردم دادا اب تو تمہیں نہیں چھوڑے گا پاشا نے استضائیہ مسکرہات سے فاروق کو دیکھتے ہوئے کہا میں اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا آخر کو اتنا سارا پیسہ ملا ہے فاروق مسکرہ کر کہتا اور کھڑاوا ہاتھ بڑھا کر بریف کے اس کو بند کیا اور پاشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا امید ہے اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو نہیں جاتے آج کے بعد تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے بلکل پاشا نے سر کو خمگ دیتے ہوئے کہا فاروق مسکرہات ہوا خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا یہ جانے بغیر کہ آنے والا وقت اسے پاکستان سے باہر نہیں بلکہ قبر میں لے جانے والا ہے کافے وقت کینٹین میں گزارنے کے بعد وہ اپنی دوستوں سے باتیں کرتی مسکراتی یونیورسٹی سے باہر آئی چلو سونی اب ہم چلتے ہیں ہمارا ڈرائیور آ گیا ہے بزرین نے اپنی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا ٹھیکے تم لوگ جاؤ میرا بھی ڈرائیور بس آتا ہوگا وہ وہاں کھڑی بارہا ہاتھ میں پہنی گڑی دیکھ رہی تھی آدھر گھنٹہ ہونے کو تھا پر ڈرائیور کا کچھ اتا پتا نہ تھا اپس کہاں مر گیا ہے میں نے آج ہی گھر جا کر اس کو فارق کر دینا ہے اس کا تو روز کا مہور بنتا جا رہا ہے وہ بڑھ بڑھائی اور اد گد نظر دڑا کر دیکھنے لگی تب ہی ایک سفید رنگ کی وین اس کے سامنے آ کر رکھی وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی اس سے پہلے وہ وہاں سے ہٹتی وین کا دروازہ کھلا وہ وہاں بیٹھے شخص نے وین سے نکلتے ہی اسے اندر دھکا دے دیا چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے وہ خود کو چھوڑوانے کی کوشش کرتی ہاتھ پیٹ چلاتی رہی تب ہی دوسرے شخص نے اس کے چہرے پر روما لگ دیا بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے بازوں میں جھول گئے ان دونوں نے اسے اندر ڈالا اور بین میں بیٹھتے ہی اسے تیزی سے آگے بڑھا کر لے گئے وہ حال میں رکھی کرسی پر ٹانک پر ٹانک چڑھائے بیٹھا اپنے سامنے مجود درے سہمے دلاور کو خونخار نظروں سے دیکھ رہا تھا دائیں جانب سفید چہرہ لیے کلسون بیگم کھڑی تھی جو آنے والے منظر کا سوچ کر ہی کام رہی تھی ادگرد کھڑی عورتیں اور لڑکیاں چہرے پر خوف لیے ان دونوں پر نظر جمع ہوئی تھی ان سے تھوڑے فاصلے پر رحیم ہاتھ باندے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا کردم کے ایک تھپر نہیں کلسون کا مو کھول دیا تھا اس نے اس دن کی ساری باتیں اسے کہہ سنائیں وہ دونوں اس کے سامنے کھڑے اپنے ہونے والے انجام کا انتظام کر رہے تھے کردم چہرے پر سختی لیے کلسی سے اٹھا گہری کالی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے میں نے کچھ نہیں کیا کردم دادا میں نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا دلاور کی بات سندھی کردم نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے مو پہ جڑ دیا وہ سیدھا مو کے بل فرش پر جا گرا میں نے تو اسے چھوا تک نہیں ایک اور تھپڑ مجھے ماف کر دو کردم دادا مو سے نکلتے الفاظ کے ساتھی کردم نے اس پر مکوں اور گھونسوں کی بارشوں کر دی وہ لڑکڑاتا وہاں کھڑی عورتوں پر گرنے لگا اسے گرتا دیکھ کے وہ فوراں پیچھے ہٹ جاتی کردم چلتا ہوا اس کے سامنے آیا پورے ہال میں بس ایک بوٹ کی آواز گھنج رہی تھی سب خوف سے دلاور کو مار کھاتا دیکھ رہے تھے کردم نے اپنے بوٹ سے سجا پیر اس کی گردن پر رکھا اور دباؤ ڈالے لگا مجھے ماف کر دو جانے دو کیوں تو نے بھی تو اسے جانے نہیں دیا پھر تجھے کیسے چھوڑ دو کردم نے کہہ کر رہیم کی طرف دیکھا اس کا اشارہ سمجھتے وہ آ آگے بھڑا اور کردم کے ہاتھ میں بیلت تھما دی اور بس اس کے بعد بزار حسن کی یہ امارت دلاور کی چیخوں سے گونج اٹھی جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا اس کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ خال بھی ادھیڑی جا چکی تھی وہ وحشی بنا دلاور پر بیلت برسا رہا تھا اٹھاؤ اسے اور ٹیبل پر باندھو کردم میں رکھ کر اپنے ہاتھ میں اسے کہا اور وہاں سے ہٹ کر رہیم کے پاس آیا جو ہاتھ میں ڈرل مشین لیے کھڑا تھا سب دم سادے اسے دیکھ رہے تھے ہر طرف موت کا سناٹا تھا جیسے ڈرل کی مشین کی آواز آنا شروع ہوئی مجھے جانے دو مجھے معاف کر دو آج کے بعد کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا ٹیبل پر لیٹا کردم کو اپنی طرف دیکھتا چلا آیا ان ہاتھوں سے اس کا دوپٹا کھینچا تھا نا کردم کہرالود نظر سے اس کو دیکھتا اور کرایا اور ڈرل مشین اس کی ہتنی میں گھسیتی دلاور کی چیف پورے ہال میں سنائی دی ان آنکھوں سے اسے دیکھا تھا نا نہیں نہیں جانے دو وہ درد سے نڈال ہوتا نحیف سے بولا کیسے جانے دو ہاں اس پر تو میں نے کسی کا سایہ پڑھنے نہیں دیا اور تو نے ان غلیص نظروں سے دیکھا کردم نے کہتی اپنی ہتھیلی پھلائے نہیں مت کرو ملہ سماجد کرتا اس کی چیخ بلند ہونے لگی کردم نے خنجر اس کی آنکھوں سے نکال کر دور پھینکا اور ایک جھٹکے سے اس کی گردم مرور دی وہاں کھڑی لڑکیوں کے حلق سے یک دم چیخیں بلند ہوئی تھی اور پھر سناٹا چھا گیا موت کا سناٹا کردم چلتا ہوا کلسوم بیگم کے پاس آیا تب ہی کسی نسوانی چیخوں کی آواز ہال میں سنائی دی گی رہداری سے دو آدمی کسی لڑکیوں کو کھینسل آ رہے تھے جو چلاتے ہوئے خود کو چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی سونیا کردم کو ایک منٹ نہیں لگا تھا اسے پہچانے میں آخر اسی کی وجہ سے تو آج اس کی نور اس سے دور تھی کردم نے واپس کلسوم کو دیکھا وہ کسی مرد کی طرح سفید چہرہ لیے خوف زدہ اسے دیکھ رہی تھی کردم نے غصے سے اس کی گردن دبوچی اگر تو عورت نہ ہوتی تو آج تجھے ان سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا میں نے کچھ نہیں کیا وہ اپنے گردن چھوڑانے کی کوشش کرتی رہی آئندہ کے لیے تو اس قابل بھی نہیں رہے گی کردم اسے جھڑکتے چھوڑتا سونیا کی طرف متوجہ ہوا وہ چلتا ہوا ان آدمیوں کے پاس آیا جو سونیا کو پکڑے کھڑے تھے کردم کو پاس آتا دیکھ کر وہ فوراں سوڑیا کو چھوڑ کر پیچھے ہٹا چلو کردم نے اپنے ہاتھ سے اس کے سامنے کیا وہ حیران ہوتی کبھی اسے دیکھتی تو کبھی اس کے ہاتھ گھر چلے ہیں یا یہی رہنے کا عرادہ ہے اس کے بعد پر سونیا نے فوراں اس کا ہاتھ تھام گیا اور کردم کے ساتھ ہی کردم باہر لے گی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے بیک ویو میرر کی سیٹ کیا اور پشلی نسط پر بیٹھی کردم کو دیکھنے لگی وہ جو اندر کھڑی حیران نظر سے اسے دیکھتے ہوئے یہ سوشہ ہی تھی کہ کردم نے اسے اغوا کیا ہے اب کے سارے شک دور ہو گئے دل میں چھپا کردم کا خوف کہیں دور چاہ چھپا تھا وہ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے اسے دیکھ رہی تھی کردم کی اس پر خود جمعی نظروں سے باقف بھی وہ واقف تھی مگر نظر انداز کیے بیٹھا رہا ایسی نظر تو ناجانے کتنی عورتوں پر کردم پر پڑھتی تھی آپ کا شکریہ آج آپ نے میری عزت بچائے کردم جو موبائل پر چھکا ہوا تھا نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا اس پل میں اس کا دل خود اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو زندہ زمین میں گار دے نگا کیا جس کی وجہ سے پاشا نے اس کی نور کو اسے دور کر دیا مگر اوف یہ محبت آئی نور نے اسے کہیں کانا چھوڑا کہاں رہ گئے ہو رہیم سونیا کی بات کو نظر انداز کرتا وہ جھنجلا کر سامنے شیشہ پار کر کے دیکھنے لگا کردم نے فون پر ہی رہیم کو میسیج کے ذریعے ہدایت کر دی تھی جس پر اس نے آتے ہی عمل کر ڈالا کام ہو گیا جی دالا باہر کھڑے لوگوں کو ہٹا کر رستہ صاف کر دیا ہے بس اب تھوڑی دیر میں وہ پھٹ جائے گا رہیم بیک پیو میرر میں اسے دیکھتے ہوئے بولا کردم پیچھے ہو کر بیٹھا اور ہاتھ میں پہنی گڑی میں وقت دیکھنے لگا تب ہی ایک زوردار دھماکے کی آواز فضا میں بلند ہوئی اور سراتہ چا گیا اس کے بعد لوگوں کی چیخوں کی آواز بھاگ دوڑنے کی کہرام برپا تھا بزار حسن کی اس امارت میں بم پھٹا تھا جو اردگرد موجود امارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا لوگ چلاتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کردم نے ایک نفرت بھری نگاہ سامنے ڈال کر آنکھوں پر چشمہ لگا لیا جس جگہ سے ماں نکلی تھی بیوی وہیں پہنچ گئی تھی وقت کا چکر گھوم کر پھر وہیں آ رکا مغیر اب اس نے وہ مقام ہی تباہ کر دیا جہاں اس کی زندگی کو تباہ کیا گیا تھا اس کا کیا کرنا ہے کردم دادا رحیم نے برابر میں بہوش پڑی سونیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا اسے گدام میں بند کر دو جب تک میں پاشا سے بدہ نہیں لے لیتا اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے دادا اور ہاں اس بات کا فیار لکھنا ہے کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے آپ فکر نہ کریں میں کسی قسم کا اس کو نقصان پہنچنے نہیں دوں گا ٹھیک ہے چلو اب کردم کی کہنے پر رحیم نے گاڑی آگے بڑھا دی لاؤنج میں سوفے پر بیٹھی وہ کھا جانے والی نظر سے ڈائیور کو دیکھ رہا تھا پاشا بھائی میں نے سب معلوم کروا لیا ہے وہاں کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی دفع ہو جاؤ میری نظر سے اس سے پہلے میں تمہیں اس دنیا سے دفع کر دوں پاشا کی دھار پر وہ الٹے قدموں وہاں سے نکل گیا ضرور اس میں قدم دادا کا ہاتھ ہے اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ سب میں نے کروا ہے تب ہی اس نے بدہ لینے کیلئے سونیا کو اغوا کیا ہے اور ہلاک ہونے والے افراد کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اس نے غصے سے روموٹ اٹھا کر ٹی بی پر دے مارا جس کے باعث سکرین چکنا چھوڑ ہو گئی تھی اب تمہارا مقابلہ سیدھا مجھ سے ہوگا قدم دادا وہ غصے سے اٹھتا گھر سے باہر نکل گیا کچھ بھی کرنے سے پہلے اسے سونیا کو صحیح سلامت واپس لانا تھا وہ گاری میں بیٹھا تیزی سے ائرپورٹ کی طرف جا رہا تھا کردم گاڑی سے نکل کر باہر چلتا ہوا سڑکے بیچ و بیچ آ کر کھڑا ہوا کہاں جا رہے ہو فاروق ملکو نہیں جاؤ گے اپنے کردم دادا سے کردم دادا آپ کیوں اس سے پہلے فاروق کچھ بولتا کردم دادا نے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا فاروق یہ اس کی بات کا جواب نہیں دیا وہ خموشی سے اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا ویسے میں تم پر کبھی شک نہ کرتا اگر تم اس رات فرار نہ ہوتے مگر کہتے ہیں نا استاد استاد ہوتے ہیں اور تم بچے نکلے کردم نے کہتے ہی اسے صدا کھڑا کیا اور دائیں ہاتھ کا مکہ منا کر اس کا موہ پر جڑ دیا وہ لڑک کھڑا کر موہ کی طرف سڑک پر جا کرا کیا بگاڑا تھا میری نور نے تمہارا کیوں تم نے میرے ساتھ غدداری کی گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے کردم پوچھنے لگا اس بار لہجہ شکستہ تھا اتنی جلیدی بھول گئے کردم دادا یاد نہیں جب میری ماں بیمار تھی اسے میری ضرورت تھی پر تم نے مجھے اس کے پاس جانے نہ دیا وہ مجھ سے بلنے بغیر ہی اس دنیا سے چلی گئی تمہارے لئے اس وقت تمہارے اڈے کا کام ضروری تھا لیکن میرے لئے میری بیمار ماں میں اس سے نہیں مل سکا اور وہ مر گئی اور اس کی موت کے ذمہ دار جانتے ہو کون کون ہے تم ہو کردم دادا تم میں نے تمہاری ماں کو نہیں مارا کردم دھاڑا اس کے پاس بھی تو نہیں جانے دیا فاروق بھی دو بدو بولا تم نے اس بات کا بدلہ لیا مجھ سے ہاں بس اتنا کہنا تھا اور کردم نے اپنی کوٹ کی جیب سے گن نکال کر اس کی ٹانگوں پر گولیوں کی بچھار شروع کر دی فاروق اندے مو نیچے جا گی رہا خون تیزی سے اس ٹانگوں سے بہتا سڑک کو رنگ رہا تھا وہ اپنی ٹانگوں کو پکڑے بری طرح چلا رہا تھا دل تو کر رہے ہیں تجھے جان سے مار دو لیکن نہیں بہت دکھ ہے نا اپنی ماں کے پاس نہ پہنچنے کا اب کہیں بھی اپنے پیروں پر چل کر نہیں پہنچ پائے گا ایک ٹھوکر اس کی ٹانگوں پر مارتا وہ واپس مڑ گیا اسے ہسپتار لے جاؤ میں چاہتا ہوں یہ زندہ رہ کر بے بسی والی زندگی ساری عمر گزارے کردم گاڑی میں بیٹھتا اپنے آدمیوں سے بولا وہیں کھڑا رہیم افسوس سے فاروق کو دیکھتا خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا وہ لان میں لگے جھولے پر بیٹھا خود بھی اس تاریخ رات کا منظر لگ رہا تھا سیما خالہ اور آئینور کے بعد یہ ویران گھر اسے کاٹنے کو دورتا کردم دادا رہیم کے آواز پر وہ اپنی سوچ کی دنیا سے باہر آیا کیا ہوا دادا سب انتظام کر دیا ہے آپ کو کراچی کے لیے نکلنا ہے ٹھیک ہے پہلے اڈے پر کچھ کام ہے پھر کراچی کے لیے نکلوں گا کردم نے اسے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا کردم دادا آپ نے فاروق کو زندہ کیوں چھوڑ دیا اس کی وجہ سے دانستہ طور پر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی وہ میرا آدمی تھا رہیم ویسے بھی یہ سب پاشا کا کیا درہ ہے فاروق نے بس اس کی مدد کی اتنی سزا اس کے لیے کافی ہے اس کا کندہ تھپک کر آگے بھڑ گیا مگر ہیم جانتا تھا کہ اس نے فاروق کی جان اپنے احساس جرم کی وجہ سے بکشی ہے کہیں نہ کہیں کردم نے اپنے آپ کو واقعی فاروق کی ماں کی موت کا ذمہ دار مان دیا تھا وہ بے چینی سے لاؤنج میں جکر کٹ رہا تھا کردم دادا کے کئی علاقوں میں وہ سونیا کا پتہ کروا چکا تھا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی پاشا بھائی کاشف کی واضح کیا ہوا کوئی خبر ملی نہیں پاشا بھائی جہاں ممکن تھا سب جگہ معلوم کروا لیا ہے مگر سونیا بھی بھی کہیں نہیں پاشا بھائی ہو سکتے ہیں ہم غلط آدمی پر شک کر رہے ہوں کاشف کچھ سوچتے ہوئے بولا نہیں میں کردم دادا کو اچھے سے جانتا ہوں سونیا کی کمشونتیگی میں کردم دادا کہیں کہا ہاتھ ہے جی پاشا بھائی کاشف اس بات میں سرحلاتا لاؤنج سے باہر چلا گیا کل کا سورج تمہاری زندگی کا آخری سورج نہ بنا دیا تو کہنا کردم دادا پاشا نے چٹکتے ہوئے ٹیبل پر گلاس پھینکا تھا چہرے پر امال بھاندے وہ رہداری میں قدم تیزی سے آگے بھڑا تھا ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا روشنی بھی نہ ہونے کے برابر تھی بس کچھ حصے میں بتی جل رہی تھی وہ شخص اسے دیکھتا آگے بھڑا اس کے گلے لگ گیا کردم دادا کیسے ہو غفار کردم نے اسے الگ ہوتے پوچھا پہ ٹھیک ہو دادا غفار کی حمد تو نہ ہوئی وہ پلٹ کر اس سے پوچھ لے کہ وہ کیسا ہے اس کا حال اس کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا اسلام علیکم پیچھے کھڑی غفار کی بیوی آئیمہ نے سلام کیا اس کے جواب میں کردم نے سر ہلایا آئیمہ کے ساتھ کھڑے عدیل کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا کیسے ہو آدھی ٹھیک ہوں آپ یہاں بیٹھے دادا ہم لوگ باہر چاہتے ہیں چلو باہر آجاؤ غفار کردم سے کہہ کر ان دونوں سے مخاطب ہوا اور انہیں لئے کمرے سے باہر نکل گیا ان کے چاہتے ہی کردم میں مڑ کر کی کرسی کو کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا نور اسے دھیرے سے پکارتے کردم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تم ناراض ہوگی نا مجھ سے اس وقت میں تمہارے پاس مجھے ہونا چاہیے تھا اور میں تمہیں یہاں چھوڑ کر ان لوگوں سے بدلہ لیتا پھر رہا ہوں آئی نور کی چیرے پر نظر جمعے وہ اس کے بے ہوش وجود سے مخاطب تھا کیونکہ میں جانتا ہوں تمہیں ہوش آ گیا تو تم کسی سے بدلہ لینے نہیں دوگی اس لئے میں تمہارے ہوش آنے سے پہلے ہی ان سب کو جام تک پہنچانا چاہتا ہوں جس نے میری نور کو اس حال میں پہنچا دیا وہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر انگلہ پھرنے لگا ڈاکٹر کہتے ہیں تمہارے بچنے کی کوئی امید نہیں تمہاری احساسیں بھی اللہ کی طرف سے موجزہ ہیں لیکن مجھے یقین ہے نور تم جلدی کومہ سے باہر آجاؤگی آئینالور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اس کے بے ہوش وجود کو یقین دلا رہا تھا کیسی بے بسی تھی ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے بہ گیا جب تم ہوش میں آ جاؤ گی نا تو ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے جہاں صرف ہم ہو کوئی تیسرا نہ ہو لیکن اس سے پہلے مجھے پاشا سے اس کے کیے کا بدلہ لینا ہے میں جانتا ہوں تمہیں یہ اچھا نہیں لگے گا مگر میرا حق بنتا ہے اس پر میں پاشا سے بدلہ لوں گا جس نے میری نور کو مجھ سے دور کرنا چاہا وہ کھڑا ہوا جھک کر اس کے ماتھے کو چوم رہا تھا ابھی چلتا ہوں تاکہ تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے آ سکوں ایک بار پھر جھک کر اس کے ہونٹوں کو چھوا اور پھر سیدھا ہوتا تیزی سے ہسپتال کے اس کمرے سے باہر نکلایا کردم کی کمرے سے باہر نکلا تو چیرے پر واپس رومال چڑھا لیا سامنے بینچ پر بیٹھی آئیما تھی بینچ کے ساتھ ہی غفار اور رحیم کھڑے تھے انچہ ذرا فاصلے پر جیب میں ہار ڈالے عدیل دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا عدیل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا مگر ان نظروں میں کردم کیلئے نفرت نہ تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی ان آنکھوں میں کردم کیلئے ہمدردی تھی کیونکہ آج اس کی بہن اس کے پاس نہیں تھی تو کردم کے پاس بھی تو نہیں تھی وہ تو بالکل ہی خالی ہاتھ رہ گیا تھا کردم نے اس کا کندہ تھپک کر آگے بھڑا رحیم اور غفار بھی اس کے پیچھے ہی ہسپتال سے باہر نکل گئے تھے جہاں جمعہ کے دن ہر گھر میں نماز جمعہ کے لیے جلدی مچی ہوتی ہے وہیں کردم کے بنگلے پر سناٹا چھایا تھا اسے کراچی سے لاہور واپس آئے دو گھنٹے گزر چکے تھے اور اس وقت اپنے کمرے کی کھیڑکی کے سامنے کھڑا دن کے منظر کو سوچ رہا تھا جب آئینور کا خون سے لپٹا وجود اس کی گود میں تھا اس دن آئینور کے بے جان ہوتے وجود کو اٹھا کر وہ سیدھا ہسپتال پہنچا تھا آئینور کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر نے پہلے ہی نا امید ظاہر کر دی تھی تاہم ڈاکٹروں کی کوشش اللہ کی رحمت دے اسے مرنے سے تو بچایا مگر وہ کھومے میں چلی گئے یہی نہیں ڈاکٹر نے اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آئینور کی یہ رہسان سے کب تک چلیں گی کچھ معلوم نہیں ممکن ہے وہ خوش میں آ جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کھومے کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلی جائے کردم جہاں پہلی بات پر خوش ہوا تھا وہیں دوسری بات نے اسے تکلیف سے دوچار کر دیا کتنا جان لیوا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی نور کو قبر میں اترتا دیکھنا آئینور کے حفاظت کے لئے انہوں نے ہر جگہ یہ خبر پھیلا دی کہ وہ مر گئی ہے اس لئے کردم اور رحیم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آئینور کومہ میں ہیں وہ رات و رات ہی آئینور کو لہور سے لے کر کراچی آ کے تھے اور ہسپتال پہنچ کر کردم نے رکسار بیگم اور عدلیل کو بھی خبر دے دی یہ خبر سنتے ہی وہ دونوں فوراں ہسپتال پہنچ گئے غفار اور آئیمہ بھی کراچی میں ہی رہتے تھے اس لئے کردم کی ایک ہکال پر وہ دونوں ہسپتال چلے آئے آئینور کے مجرموں اور اپنے بچے کے قاتلوں کو موت کے مو تک اتار سکے اور پھر واپس اپنے نور کے پاس چلا جائے ہمیشہ کیلئے کردم انہی سوچوں میں گمتا اچانک اس کا موبائل اٹھا بج اٹھا ہیلو تو آخر تم نے فون اٹھا ہی لیا کردم کے ہیلو کہتی ہی پاشا کی تنز بھری آواز پیکر میں ابری ہاں تمہاری کالز اور دھمکیوں سے بھرے میسیج ملے تھے مجھے لیکن کیا ہے نا تم سے بھی زیادہ ضروری کام ہے میرے پاس آخر سونیا کی مہمان نوازی بھی تو کرنی ہوتی ہے کردم نے پاشا کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ بولا تھا جو پاشا پر اثر بھی کر گیا وہ ایک دم دھاڑا تھا اگر سونیا کو کچھ بھی ہوا تو تیری جان لے لوں گا چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آج کون کس کی جان لیتا ہے جگہ اور وقت بتا کر کردم نے کال کارڈ دی آج یا نہیں یا تو نہیں یا میں نہیں کردم سوچتا ہوا علماری کی جانی بڑھا اور اپنا سیاش الوار کمیز نکال کر بات رو میں چلا گیا کچھ دیر بعد وہ سیاش الوار کمیز میں مربوس لاؤنش میں چلا آیا جہا رہیم سوفر پر بیٹھا بلکہ تقریبا لیٹا ہوا تھا کہاں جا رہے ہیں کردم دادہ کردم دادہ کو دیکھ کر وہ فوراں سیدھا ہوا نماز پڑھنے وہ کہے بنا اس کی طرف دیکھے سیدھا باہر چلا گیا جبکہ رہیم سوفر پر بیٹھا بار بار اپنی کانوں میں امگیاں ڈال کر ہلا رہا تھا کہ کہیں کان خراب تو نہیں ہوگے کیا اس نے وہی سنا ہے جو کردم نے کہا ہے آپ یہاں کیوں آگئی ہیں عدیر بینچ پر بیٹھا رکھ سار بیگم کو پتال میں دیکھ کر فوراں بولا تھا خالہ آدھی تھی کہہ رہے ہیں آپ کو آرام کرنا چاہئے ہم ہیں نائیدر آئینور کے کمرے کے باہر کھڑے گفار نے بھی انہیں سمجھانا چاہا لیکن خالہ آئیمہ بھی گھر گئی ہے آپ کو بھی جانا چاہیے نہیں بیٹا آئیمہ کی مجبوری ہے تم لوگوں کا بچہ گھر پر اکیلا ہے پر میری تو بچی یہاں ہے میں نہیں جاؤں گی رکھ سار بیگم کی زد کے آگے گفار خموش ہو گیا ٹھیک ہے رک جائے ابھی رات کو واپس سلی جائے گا عدیر ان کے پاس بیٹھتا ہوا بولا رکھ سار بیگم نے کوئی جواب نہ دیا بس خموش پیٹھی اپنی تصویح پڑھتی رہی جمعہ کے نماز کے بعد مسجد نمازوں سے بھری ہوئی تھی بچے بھوڑے جوان سب نماز کے ادائیگی کر رہے تھے وہ وضو کرنے کے بعد آسینوں کو نیچے کرتا ساتھی نمازیوں کو دیکھ رہا تھا جن کے چیروں پر مسکراہتیں مکنی تھی یہاں نہ کوئی امیر تھا نہ غریب سب ایک ہی تھے مسلمان وہ آج جھک رہا تھا جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا وہ آج مانگ رہا تھا جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتا آج وہ رو رہا تھا جو دوسروں قرل آتا تھا سلام پھیر کر اس نے دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھایا جو کبھی نہیں مانگتا تھا آج اپنے رب سے مانگ رہا تھا اے میرے رب میں جانتا ہوں میری ساری زندگی خسارے میں گزری میں نے اپنے لئے جہنم کے راستے کو چنا اور اسی پہ چلتا رہا آج میں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے آیا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے میرے گناہوں کو معاف کر دے اس بشر کو مانگنا نہیں آتا مگر تو دلوں کے حال جانتا ہے وہ آنسو بہاتا بولتے جا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کیسے کہہ رہا تھا سب سمجھنے سے کاثر تھا بس یاد تھا تو وہ مافی چاہتا تھا اور آئینور کا ساتھ چاہتا تھا اور پھر ندامت کا ایک آسو ہی کافی ہے سچے دل سے کی گئی معافی کبھی گرائے گا نہیں جاتی وہ محبت بہت معتبر ہے جو بندے کو اس کے رب سے ملا دے نماز کے بعد وہ گھر آ کر سیدھا پورچ میں موجود اپنی گاڑی کی جانی بڑھا اسے گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر چوکی دار نے فوراں دروازہ کھول دیا اوف کردن وادہ ابھی نہ آپ ناجانے کہاں چلے گئے تھے رحیم سچ جھٹکر واپس اندر کی جانے بڑھنے لگا کہ اچانک کسی خیال کے تحت رکا اور پھر خود بھی پورچ میں موجود دوسری گاڑیوں کی جانب تیسی سے بڑھ گیا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیع کر کے اس نے گاڑی کو اس زیر تمیر امارت کے سامنے رکا گاڑی سے نکلتا وہ سیدھا اندر کی جانی بڑھا جمعے کی دوپہر اور زیر تمیر امارت کے باعث ہر جگہ خموشی چھائی بھی تھی وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھا تھا وہ سیلیوں پر چلتا اوپر منزل پر چلا گیا کہاں ہو پاشا لو میں آ گیا کہاں ہو پاشا اتنی جلدی بھی کیا ہے قدم دادا پیچھے سے آتی پاشا کی آواز پر قدم ایک دم پلٹا تو اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا خود پر سے شک ہٹانے کے لیے تم نے جمشید کو میری نظروں میں مشکوک بنا دیا صحیح کہاں نا بلکل سب کے پیچھے میرا ہاتھ تھا ویسے فاروق کا سن کر افسوس ہوا اب ساری زندگی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا اس کی حالت کے ذمہ دار بھی تم ہو اگر تم اس کو میرے خلاف نہ ورگلاتے تو آج وہ شاید اس حال میں نہ ہوتا بلکل ٹھیک کہا اب کہاوہ تو تم نے سنی ہوگی جب دوست بھی شامل ہو دشمن کی چال میں تو شیر بھی پھس جاتا ہے مکڑی کی جال میں بس اسی پر عمل کر کے فاروق کو ملایا اپنے ساتھ اور دیکھو آج تم خالی ہاتھ کھڑے ہو بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنا تم نے اسے بنا دیا پاشا بلکل ٹھیک بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنا تم نے بنا دیا سونیا کو بیس میں لاکر پاشا بھی دو بدو بولا اس کے ذمہ دار بھی تم ہو نہ تم میرا جہاز پر قبضہ کرتے نہ میں سونیا کو بیس میں لاتا اور نہ تم میری رکھیل کو اپنا مال سمجھ کر استعمال کرتے اور نہ میں اس دشمنی کا آغاز کرتا وہ کردم کے بعد بیس میں کارتا تپش بھرے لہجے میں بولا میں تم سے یہاں فضول باتیں کرنے نہیں آیا کردم اکتا کے بولا ہاں کردم یہاں اپنی رکھیل کی موت کا بدلے لندی نے آئے ہونا ویسے بڑا مست مال چھپا کے رکھا تھا اور کردم دار دینی پڑے گی تمہاری اس سے پہلے پاشا اپنی بات مکمل کرتا کردم نے اپنی فلادی مکہ اس کے موں پہ دے مارا اور اب جب تم شروعات کر ہی چکے ہو تو مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ کردم دادا وہ کہتا وہ تیزی سے آگے بڑا اور ایک گھونسہ اس کے موں پہ مارنا چاہا جسے بڑی آسانی سے کردم نے کابو کر لیا سب سے چھپا رکھ کے رکھا تھا اسے وہ میری بیوی تھی اور میری بچے کی ماں بننے والی تھی لیکن تم نے اسے مار ڈالا کردم بے کابو ہوتا اس پہ گھونسے اور مکے برسا رہا تھا پاشا ایک دم سنبھل کر اسے دھکا دیا کردم دو قدم پیچھے ہوا تب ہی پاشا نے دھارتے ہوئے ایک لات کردم کے پیٹ میں مار دی میں نے بھی سونیا کو سب سے چھپا کے رکھا تھا کردم دادا مگر تم نے اسے ڈھونڈ گیا اغوا کیا اور اس پر گولی چلائی کردم کو گریبان سے پکڑ کر اس کا مکہ اس کے چہرے پر مارنا چاہا گولی ہی چلائی تھی اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا پر تم نے میری عزت پر وار کیا اب میں تیری جان پر وار کروں گا کردم نے اس کا ہاتھ موڑ کر پاشا کے گلے میں ہار ڈالا اور زور لگا کر اسے لٹ دیا اب دیکھ تیری سونیا کا کیا انجام کرتا ہوں روح تک ناکام جائے تو کہنا کردم کی بعد نے پاشا کے غصے کو ہوا دی اگر اسے ایک خروش پی آئی تو تیرے جسم کو اتنے ٹکروں میں تقسیم کروں گا کہ تیرے آدمی بھی ساری زندگی تجھے کھٹھا کرتے پائیں گے تم ہمیشہ مجھ سے دو قدم پیچھے رہے ہو کردم دادا تنزیہ مسکراہت چیرے پر سجائے وہ اسے دیکھتا بولا اس وقت وہ دونوں مٹی میں اٹھے ہوئے تھے غلط فہمی ہے تمہاری پاشا میں ہمیشہ دو قدم تم سے آگے رہوں تب ہی تو آج میں کردم دادا اور تم پاشا بھائی ہو تم کبھی میرا مقابل نہیں آسکے میں آج بھی سر اٹھا کر دیکھتا ہوں اور تم سر جھکا کر پاشا نے بڑھا کر ایک بار پھر مکہ کردم کے موپے مارا بہت بکواس سن لی تمہاری چلو اب تمہیں بھی تمہارے پچے کے پاس پہنچا دیتا ہوں اس سے پہلے باشا گولی چلاتا کردم نے اچھل کر ایک لات اس کے ہاتھ پر ماری گن ہال سے چھوٹ کر دور جا گری دل تو کر رہا ہے تیرے وجود سے ایک ایک گوٹی نوش نکالو اب میں وہ کردم دادا نہیں رہا جو اگلے بندے پر ذرا رحم نہیں کرتا تھا کردم نے کہتے ہی اس پر گولیوں کے بچھار کر دی فضا میں فائرنگ کے آوازیں بلند ہوئی اور پھر دم توڑ گئیں چھال دی وہ مڑا جانے کیلئے کہ ایک اور فائر کی آواز فضا میں گنجی اور اس بار کردم کا وجود زمین بوس ہوا تھا کردم نے با مشکل چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں سے وہ شخص قدم اٹھا تھا اس کے سامنے آ بیٹھا ہسپتال کے کمرے میں مجود آئینور کا بے ہوش وجود بیٹ پر پڑا تھا سامنے سوفے پر عدیل بیٹھا ایک ہاتھ ٹوری کے نیچے رکھے بے بسی سے کبھی آئینور پر نظر ڈالتا ہے تو کبھی چلتی مشینوں پر کیا ہوا عدیل خبر آ کر بولا تھا کیا ہوا میری بچی ٹھیک تو ہے نا عدیل خبر آتا فورا اٹھا ڈاکٹر کو پکارنے کے لئے باہر بھاگا تھا نہیں آپی نہیں آپی عدیل سے الفاظ ادا نہ ہو سکے غفار ان کو وہیں چھوڑ کر ڈاکٹر کے کمرے کی جانے بھاگا عدیل پرشانی سے باہر کے چکر کٹ رہا تھا رکھ سار بیگم بینچ پر بیٹھی تسبیح پڑھنے کے ساتھ آنسو بھا رہی تھی آپ فکر نہ کریں وہ ٹھیک ہو جائیں گی کیا ہوا ڈاکٹر عدیل نے بیدابی سے پوچھا سوری ہم انہیں بچا نہیں سکے ڈاکٹر اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر آگے بھڑ گیا اور وہاں موجود تمام لوگوں پر گویا پہاٹ ٹھوٹ گیا ہسپتال کے اس کمرے کے آگے عدیل اور اکسار بیگم کو سنبھالا غفار کے لئے مشکل ہو گیا تھا ان کی سسکیاں آہیں اندر کمرے میں موجود آئینور کا بے جان وجود سننے سے کاسر تھا وہ جا چکی تھی ہمیشہ کے لئے جانے والی کو کیا پتا وہ پیچھے کیا چھوڑ چلا آیا ہے اپنوں کو روتا چھوڑ کر وہ ایک نئے سفر پر چلا آیا ہے کیسے ہو کردم وہ مسکر آیا آہ میں بھی کیسی باتیں کر رہا ہوں تمہیں تو گولی لگی ہے تمہیں تو تکلیف ہو رہی ہوگی نا آگا کردم بے یقینی سے بولا تھا اوہ حیران ہو رہے ہو نا میں کیسے چلو تمہاری پرشانی دور کر دیتا ہوں کردم بے بس اسے دیکھ رہا تھا اس کے جسم سے خون تیزی سے بہرہا تھا تمہیں پتا ہے میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ پاشا انڈیا میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہے لیکن میں انجان بنا رہا جانتے ہو کیوں وہ رکا مسکراہت گہری ہوئی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم مر جاؤ تاکہ تمہارے بعد میں اس جگہ آ جاؤں جہاں تم ہو میں تم سے پہلے اس گینگ کا حصہ تھا مگر خاور دادا کے خاص آدمی تم بن گئے کردم دادا آگا حسن کے مسکراتے چہرے کے تاثرات بلکل سخت ہوئے تھے میں جانتا تھا تمہیں مارنا اس پاشا کے بس میں نہیں اسے میں نے سوچا کیوں نہ اس کے کندے پر رکھ کر گولی چلائے جائے ماروں گا میں مگر سب یہی سمجھیں گے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا آگا حسن اور ناجانے کیا کیا بولتے جا رہا تھا مگر کردم کا دھیان اس کے پیچھے نظر آتے آئینور کے اکس پر تھا جو سفید فراک میں کھڑی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی ناکویں چمکتی لونگ اس کی مسکرہت میں چار چان لگا رہی تھی ہاتھ میں مجود نیلا نگینہ دمک رہا تھا وہ اس سے کہہ رہی تھی یہ ایک ایسی دلدل ہے جہاں پہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ کون ہمارا دوست اور کون دشمن ہم کبھی نہیں جان سکتے دوست کی شکل میں کتنے آستین کے سام پال رکھے ہیں نور ایک مدھم سی آواز کردم کے لبوں سے ٹکرائی آگا حسن اٹھ کھڑاوا تب ہی ہوا میں ایک بار پھر فائر کی آواز گنجی اور گولی سیدھا آگا حسن کے دل کو چھوٹتے ہوئے نکل گئی کردم دادا وہ تیزی سے کردم کی جانے بڑھا اور نیچے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا دادا حیمت وہ تیزی سے کردم کی جانے بڑھا اور نیچے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا کردم کی مدھم سانسوں نے اسے خود میں خوف مختلا کر دیا تھا دادا حیمت وہ آگے کچھ بولتا کہ اس سے پہلے ہی اس کا موبائل بچ اٹھا رہیم نے موبائل نکالا غفا کی کال تھی اسے نظر فون کو دیکھا اور پھر کردم کو جو آنکھوں سے اسے فون اٹھانے کا کہہ رہا تھا رہیم نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھائی مگر دوسری جانب سے آتی آواز پر وہ کتنے ہی لمحے ساکت رہ گیا نور کردم با مشکل چلایا دادا رہیم نے اسے پکارا لیکن وہاں سن کون رہا تھا کیا ہوا جو تیرے سنگ جی نہ سکے کیا ہوا جو تیرے سنگ جی نہ سکے یہ خوشی تو ہے کہ تیرے سنگ ہی مر چلے کردم نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے ساتھ ہی رہیم کی آوازیں اس زیر تمیر امارت میں گونڈ اٹھی تھی کردم دادا کردم دادا ایک سال بعد وہ قبر میں پھول رکھ کر سیدھا کھڑا فاتحہ پڑھنے لگا پیچھے کھڑی رکسار بیگم آنسو بہاتی اسے دیکھ رہی تھی فاتحہ پڑھ کر اسے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور سامنے بنی قبروں کو دیکھا جہاں دو لوگ عبدی نیند سو رہے تھے کردم کی لاش کو بھی رہیم کراچی لے آیا تھا اور یہیں کے قبرستان میں ان دولوں کو ایک سال دفنا دیا گیا تھا یہ کردم کی ہی خواہش تھی جو پاشا سے ملاقات سے پہلے اس نے رہیم سے کی تھی اگر انہیں کچھ ہو جائے تو انہیں وہاں دفنا آیا جائے جہاں ان کی پہلی ملاقات تھی مطلب کراچی چلے عدیل آنسو صاف کرتے پیچھے مڑا اور رکھسار بیگم کو دیکھتے ہوئے بولا وہ بھی آنسو صاف کرتی اس بات میں سرحلاکیں ان کے ساتھ ہی قبرستان سے باہر آگئیں جہاں رہیم گاڑی میں کھڑا ان دولوں کا انتظار کر رہا تھا انہیں باہر آزا دیکھ کر وہ نام آنکھوں سے مسکرا دیا چلے رہیم بھائی عدیل گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا رکھسار بیگم پہلی ہی پشلی نشست پر بیٹھ چکی تھی جہاں انہوں نے بیٹی اور دماد کھویا تھا وہیں انہوں نے رہیم کی صورت میں ایک بیٹا پا لیا تھا اوکے بوس رہیم اسکراتا گاڑی آگے بھڑا آگے لے گیا وہ چل پڑے تھے ماضی کو پیچھے چھوڑتے ایک نئے سفر پہ چھت پہ کھڑی وہ اپنے ہاتھ میں مجود اس تصویر کو تپش کو بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی ہوا کے جھونکے اس کے بالوں کو اڑاتے چہرے پہ لارہے تھے جنہیں اسے ہٹانے کی بلکل کوشش نہ کی اچھا ہوا تم مر گئے کردم دادا ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لیتی تمہاری وجہ سے میرا سب کچھ چھین گیا سب کچھ اس نے کہتے ہوئے ہاتھ میں مجود تصویر کو کئی ٹکڑوں میں باندھ کر ہوا میں اچھا دیا وہ نفرت سے ان ٹکڑوں کو نیچے کرتی ہوئی دیکھ رہی تھی تب ہی کسی نے پیچھے سے پکارا تھا سونیا ختم شد تب ہی کسی نے پیچھے سے پیچھے پیچھے